اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں مزے میں ہیں آج ہمارا بہت ہی غزائیت سے بھرپور شو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ شو دیکھنے کے بعد خالی دیکھنے کے بعد ہی آپ کو کوئی گوائٹمونز کا خزانہ مل جائے گا دیکھئے دیکھئے ہوتا کیا ہے میں آج ایک ایسی چیز پہ شو کریوں جو مجھے ساری زندگی جس سے میں دور بھاگتی رہی ہوں یعنی کہ I don't know مجھے کیا فو بیا تھا مجھے بچپن سے لے کر آج تک سفید چیزیں جیسے کہ دودھ ملائی دہی سفیدی اور کیا ہوتی ہے سفید چیز اور کوئی سفید چیز بتاؤ ذرا ہاں ہاں ہوئی نا انڈا مجھے یہ میں سب دیکھتی تھی اور مجھے کچھ الٹی سی ہونے لگتی تھی یعنی کہ میں دودھ نہیں پیتی تھی جب تک اممہ اببہ نے زبردستی پلایا پی لیا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جب مجھے اقل آئی شہور آیا اور میں نے مجھے لگا کہ یہ دودھ سفید چیز کیا ہے میں نے پینا چھوڑ دیا لیکن اس چیز کا مجھے نقصان تب بھگتنا پڑا جب میری شادی ہوئی اس کے بعد کبھی ہڈیوں میں درد پھر فرید ہونے لگا فرید پیدا ہونے والا تھا تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی ہڈیوں میں میری امی کہنے لگی کہا تھا میں نے تمہیں سمجھایا تھا میں نے تمہیں اور اس وقت اس وقت وہ تکلیف برداشت کی میں نے پتہ نہیں کون کون سے ڈبے تھے فورمنس دودھ تھا لیکٹیشن کے لیے غزائیت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈبے میں نے پیئے دودھ کے کسی طرح میں بچے کو کچھ نہ ہو اپنی تو باہر سوچتی نہیں ہے نا میرے بچے کو کچھ نہ ہو کوئی کم ہی نہ رہ جائے میں وہ سبک لے کر میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے میں نے زبردستی ڈانڈ ڈانڈ کے صبح دوپیر شام دودھ پلا ہے اور آج اس کا مجھے ریزرٹ ماشاءاللہ سے یہ ملا ہے کہ میرا بیٹا چھوٹی ایج میں ہی ڈت سے لمبا ہو گیا اس کی اس کی ہائٹ بڑی ماشاءاللہ سے وہ درد کی شکایت نہیں کرتا ہے ایکٹیو ہے سپورٹس اچھا کھیلتا ہے اور خدانہ خاصتہ لانا کرے جو بیماریاں ہوتی ہیں اسے ایمیون سسٹم مضبوط رہتا ہے تو میں نے پریکٹیکلی جو سختی میری امی بڑی کہتی تھی میں تو بچوں کے پیچھے کھانا لے کے نہیں بھاگتی میری پیچھے وہ دودھ لے کے نہیں بھاگی اور نہ مجھ پہ اتنی سختی کی تو مو مجھے ابھی بھی یہ ہوتا ہے گھٹنوں میں درد ہو گیا بڑاپا آ گیا ابھی میرے بڑاپی کے عمر رہی ہے لیکن میں خامہ خائی میں بول گیا تو بڑاپا آ گیا تو آپ کو یہ ساری تمہید باننے کا مقصد یہ کہ دودھ نہ صرف بچوں کے لیے بڑے بزرگ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ماشاءاللہ سے میرے ابو جو ہیں ان کی ایج اچھی خاص ہے لیکن میرے امی ابو دونوں کا خاص چیز ہے کہ انہوں نے دودھ ضرور پینا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں اپنے بینک کے کام ماشاءاللہ سے کسی کے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی غزہ کا خیال رکھے تو دودھ اتنی اہم چیز ہے ہماری غزہ میں آج ہم شو کر رہے ہیں دودھ ملائی اور مکھن پر دودھ سے آپ کو کیلشیم ملتا ہے ابویسلی پھر اس کے بعد ملائی ملائی سے آپ کو وائٹمن ای ملتا ہے مکھن سے آپ کو وائٹمن اے اور کے ٹو ملتا ہے اور یہ بہت ضروری ہیں ہماری گروت کے لیے فیزیکل مینٹل ہماری خواتین کی فورٹلیٹی کے لیے بہت ساری خواتین ان فورٹلیٹی کی شکایت کرتی ہیں انہوں نے صحیح غزہ نہیں لی ہوتی کوئی اگر پرابلم مردوں میں ہوتی تو یہی ہوتا ہے کہ صحیح غزہ نہیں لی ہماری بیسک غزہ دودھ ہے آج کل بڑی وہ بھی آگئی ہیں ریسورچز نہیں نہیں بکری اور گائیں کا دودھ کوئی خاص بادام کا دودھ پیو آرے بھائی غریب آدمی بادام کا دودھ کہاں سے پی چار بادام نہیں کھا سکتے یار اتنا سا پیکٹ ہوتا ہے یہ دس بادام کے جو ٹکڑے ہیں دس بادام کے ٹکڑے یہ میرا خواستے کوئی سکسٹی ایٹ روپیس کی ہوتے ہیں اور ایک لٹر بادام کا دودھ بارہ سو روپے کا ہوتا ہے اب کون افورٹ کرے گا بھائی ایک گھوٹ تو نہیں دودھ پییں گے تو وہ خامک آئی میں امریکہ میں ریسورچ نکال دی امیروں کے لیے اب ہم غریب لوگ کیا کریں ہے کہ ہم ہم گائے مقریب ہیں ان کی دودھ میں ہم خوش ہیں چائے میں ملائی کون کون پیتا ہے ملائی کھانا چھوڑ گیا ایک دفعہ کیا ہوا مجھے کسی نے بتایا ملائی کے اندر لیمون بلا کے مو پہ لگا لو ایک چمہ کا جائے گی چاہے میری اویلی سکن مجھے کک پتا میرے مامو کا نکا میں نے کیا کیا نکا سے ایک دن پہلے نیدہ یاسر نے جو جو کہتا تھا وہی کر لیتی دی میرا یاسر نے ملائی لی ملنی رہا تھا ملائی لی اے فریش ملائی یہاں پہ بھی لگائی یہاں پہ بھی لگائی اور سو گئی لگا کے بس سو کے اٹھی یہ موٹے موٹے دانے یہ موٹے موٹے دانے اتنے بڑے بڑے پھوڑے جیسے دانے لیمون اگر میں ٹھیلے سے خریدوا لیتی منگوا لیتی تو دانے نہیں نکلتے اور وہ میں نے کہا تو ملائی لگا لیتی کوئی بات نہیں لیمون کہ وہ نہیں ہے تو ملائی سے اس کے بعد جو میرے مامو کا نکہ ہے اس میں میرے سب تصویروں میں یہ فوٹبال ادھر یہ فوٹبال ادھر تو بھائی سوٹ سمجھ کے اپنی سکن کو جان کے ٹوٹکے آزمایا کریں میں آپ کو بتاتی نہیں ہوں کہ جو بے وکوفیاں میری ساری زندگی میں ہوئیں تاکہ آپ ذرا اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو دودھ پینے سے چڑھتے ہیں جو ملائی کھانے سے چڑھتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نہیں کھلا رہے آپ کو لگائیں اور اس سے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں کیا کیا بند سکتا ہے یہ ساری چیزیں آج آپ ہمارے شوو پر دیکھ لیں گے اچھا بتاؤ دودھ پینے سے کون چڑھتا ہے یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھ سات 18 8 لو ملائی کھانے سے کون چڑھتا ہے ایک دو تین چار پانچ میں سات آٹھ نو ملائی کھانے سے کون چڑھتا ہے اور مکھن کون شاک سے کھاتا ہے یہ سب اور مکھن لگاتا کون ہے مکھن لگاتا کون ہے ہاں بھئی آپ لگے مائک کنی کو دیں درہ یہ دیکھیں درہ یہ مجھے مکھن لگائیں گے آج سبھا سبھا نے دایا سر کو ایک میری مکھے والی مکھن لگائیں گے دیکھ سو تمہارے مکھن کتا ہے لاؤ بھئی تو آپ پاس کتا کتا کنستر ہے مکھن کا ہاں بھئی ایکسٹرم پور آپ میرے شو میں آئیں ہیں آپ کو ایکسٹرم پور بولنا پڑے گا میں کوئی سکرپٹ نہیں پڑ کے بول رہی یہ مکھن ہے میں لگ نہیں رہی ہاں رہا اور 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 بولو نا اور آج میں نے آپ کو فس رائم دیکھا ہے میری دل ہوایش پوری ہوگا یہ مکھن ہے بھائی آچھا کہ لو میں مکھن لگاتی ہوں یہ میری دل کی بات ہے اچھا میں آپ کو بناتیوں بکھا لگا نا کہتے ہیں ایک منہات ایک منہات ایک منہات ایک منہات ککہ تم پیاری ہو یا اور کتی خوبصورت ہے ایرے تمہاری جیسے لڑکی کو یہ دیکھی نہیں ہے ایرے تمہارا دیکھتی ہوں ایرے تمہاری سکی نہیں کی اچھک ہے تمہاری لگا کے چوتی ہو روز اے ایرے ملائی سے چیوڑا ہوں اگر میرا بیٹا بڑا ہوتا تو اس میں تمہاری شاہدی کر دیتی ہوں کہہ رہی ہے 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 شکر ہے مجھے اس کا مطلب میں اچھی ساس ہوں گی ہو ہو لڑکیا راضی ہے بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کو کہتے ہیں بکھر لگانا اور بھی میں آپ کو پورے پروگرام میں بکتن فا بکتن بتاتی رہوں گی کہ بکھر لگانا ایک چلی کیسے کہتے ہیں کیونکہ مجھے بہت اس کی پریکٹس ہے میں ساڑھے سولہ سال سے اپنے میاں کو مکھر لگا رہی ہوں بہت خوبصورت لگ رہی ہے وہ بڑے پتلے ہو گئے ہو یہ یہ شرٹ تم پر کتنی اچھی لگ رہی ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سا پیٹ نظر آ رہا ہے بٹن ٹائٹ ہے لیکن میری نظر سے دیکھو اچھی لگ رہی ہے ویلکم بیک گوڈ مورننگ پاکستان آج ہم آپ کے سامنے شو لے کر آئے ہیں فائدو سے بھرپور غزائیت سے بھرپور دودھ ملائی اور مکھن سب سے پہلے شروعات ہوں گی جی جناب مکھن سے ہمارے پاس ہمارے پاس آج آپ کو زبردست ٹپس دینے کے لیے جو ایکسپرٹس موجود ہیں آئیے آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری حکیم عبدالباسد صاحب سے سامنے کم حاجی حاجی صاحب سے بڑے گوری گوری لگ رہے ہیں آپ نے کیا مکھن لگایا ہے موپن دودھ کا استعمال زیادہ کیا صرف دودھ سے میں نے وزن کم کیا وزن بھی کام کیا فریش بھی لگ رہے ہیں ماشاللہ ہو گئے ہیں گوری کیا خیال ہے آپ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فارا ساملیکم ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رومی راہیل ساملیکم ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بطول ساملیکم اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مباشا ہم جو سب سے پہلا سیگمنٹ کرنے والے ہیں وہ ہم نام کر رہے ہیں مکھن کے مکھن جس میں نے کہا میں آپ کو لگانا سکھاؤں گی مکھن لیکن مکھن سے کیا کیا بنے گا یہ ہمارے ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے آئیے ہم بطول سے شروع کرتے ٹھیک میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ٹھیک ہے کیا بتانے والی مکھن سے کیا ہم میں بتا رہی ہوں کہ جن لوگ بچوں کو آج کل رات میں نہیں نہیں آتی بارہ ایک بجے تک بڑھوں کو تو آتی ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ دائیٹ پیٹن سا ہی نہیں ہوتا ہائٹ نہیں بڑھتی ہے یاد داشت نہیں ہوتا میں ایسا سلوشن بتا رہی ہوں کہ اگر آپ شام میں چھ بجے پلا دیں گے بچے خود بخود دس بجے سو جائیں گے ہائٹ بڑھے گی یاد داشت بھی بہت اچھی ہے ہائٹ بڑھانے کے لیے یاد داشت تیز کرنے کے لیے اور اور نید اچھی لانے کے لیے کس ماں کو یہ چاہیے جو ابھی ہم بنا رہے ہیں کس ماں کو اوکے ایک دو تین چار چار ماں کو چاہیے اور وہاں بھی بھی پانچ یہ ساری ماں کو مجھے بھی چاہیے اور وہ سب ہی کی نید ہوتی ہے بکر کیونکہ یہ نیوٹریشن ہے نیوٹریشن ہے ہر بچے کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کی آداشت بچوں کا قد بچوں کی میمری اور بچوں کی پور سکون نیند کے لیے آئی جی مکھن کیا کرتا ہے اچھا دیکھیں ہم نے ایک گلاس دور لیا آپ نے مکھن دییا تیک ہے شام میں چھے بجے ہلکا سا غوم کر لیں اس پر بلکل ہاپ تین سکون کے ون کوٹر جو ہے آپ نے مکھن ڈال دیا بے کل بے کل بے کل پیس نہیں آئے تاکہ بلکل اس میں دیزول ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں مکس کریں گے کشخاش کا تیل چار سے پانچ روب سون لی اگر اس کی ایکٹیویٹی صحیح نہیں ہے وہ شام میں پانچ بجے کے بعد ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے رات دس بجے تک کہ وہ ہماری دماغ کو کہہ دنے لگ جاتا ہے کہ اب آپ نے آرام کرنا ہے لیکن اگر ہم دماغ کے اگینس کام کریں گے اسی لئے بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے پینیل گلینڈ سکڑنا شروع ہوجاتا ہے جو کہ صرف ایک مطر کے دانے کے جتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے گروہ تھامون ریلیز نہیں ہوتا پھر بچے دیر سے سوتے ہیں میرے بچے کو صحیح نید چاہیے اس کا قاد بڑھنے کی گروہ کرنے کی میرے بچے تو پانچھے گلاس دودھ پیتا ہے لیکن اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے ہائٹ نہ بڑھنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی سلیپ پروپر نہیں ہوتی ہے اگر اس کی ایکٹیوٹی آپ جتنا بھی دودھ پی لیجئے ہمارے ہاں خاص طرح پہ کراچی میں سختینی پیرنٹس ماں سختین کرتی بچے جاگ رہے ایک بچے تک جاگنے کا ساتن ہے صبح پھر وہ سکول میں اونگ رہے ہوتے ہیں کیا پڑھیں گے سخت ماں بن جائیں میری طرح میں ایسی جلہت ماں بن جاتی ہوں اور آپ کو دائیٹ پیٹن ایسل کر دیجئے بہت اللہ چھکری ہو دیوں بڑے بچوں پہ میں بیککل بیککل کیونکہ وہ اگر نہیں سوئیں گے سیریسی بات دوسرے دن ملکو برباد ہو جائے گا میں سیمینو کلوک سے کہنا شروع کرتی ہوں سوتے سوتے ساڑھے آٹھ نو ہو جاتے ہیں آپ نے سکس سو کلوک پہ جو ہے یہ دودھ دینا ہے اس میں جو ہے ہم نے خشخاش کا تیل فور تو فائی بڑک پورا اگلاس دودھ تھوڑا سا بالکل ون کارٹر جو ہے اپنے مکھن ملانے اور تین سے چار خسترے جو ہے تل کے تیل کے ملانے تل کے تیل تل کا تیل اس لئے ضرور ہوتا ہے کہ وہ پانیل گلینڈ کو ایکٹیف کرتا ہے یہ آپ ڈیلی بیسس پہ دیں بچوں کی ہائیڈ بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کی میمورین امپروو ہوتی ہے بچوں کی اداش بہت اچھی ہوگی اور ہائیڈ جو ہے امپروو ہوگی اس کے علاوہ نیوٹریشن بہت اچھی ہوتی ہے خود با خود کھانا اچھا کھائیں گے مجھے میں آپ کو یاد لاتی ہوں دودھ لیا ایکلاس مکھن لیا اتنا پدہ سا بلکل زرہ سا چوتھائی چمچ ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ڈالا خشخاص کی چارڈ روپ خشخاص کی تیل کے چارڈ روپ پھر تل کے تیل کے چارڈ روپ میں ڈائریک خشخاص اس نہیں گرانی مو میں آتی ہے بچوں نہیں پیتے بس یہ چیزیں چار چیزیں چار چیزیں یہ آپ کے اوورال گرین مہموری کے لیے بچے پی لیں گے آرام سے پی لیتے بلکل آرام نہیں پیتے تھوڑا سا چوکلے پر شروعات کرا دے کتنے دنوں میں تھوڑا فر کانا شروع گے بچوں میں چینجز فوراں اسی دن سے اسی دن سے آپ سکسو کلوک پر پلائیں گے بچوں خود بخود نائنو کلوک پر ٹینو کلوک پر سو جائے گا اچھا اگر ہم سکسو کلوک پلائیں گے کھانا کھائے گا بچوں بلکل بھوک لگے گی بلکل سات آٹھ بجے وہ خود ہی دیمانڈ کریں گے بس یہ آپ نے پانچ چھے بجے یہ کام کرنا ہے مجھے کر کے بتائے گا بچوں کے پیپریں پلیس توڑی مہنس کریں آپ لو ہاں جی حکیم صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں خیر میں وہی جوتی پہنا ہی جو تر رہے گے بار بار خیر اپنی آرام دے اور اچھی کہ اچھا آپ بتائیے کہ سب سے پہلے میں مکھن کے متعلق چیز بتاؤں گا بلکل سب سے آسان سی ایک چیز بتاؤں گا مکھن ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو عمومن بچے ہو گئے بڑے ہو گئے ان کے اچانک جسم میں سوائلنگ ہو جاتی ہے اچھا برم جسے آپ کے اپنے گر گیا ہے یا کچھ ہو گیا تو اس کے لئے سب سے پہلے چیز جو میں بتاؤں گا میں بچوں پہ شو کر رہی ہوں بچے اور بڑے بڑوں کی بھی برم میں نے دیکھا ہے بزرگوں کی بھی برم آجاتا ہے بڑی میں زرہ سا چلتے ہیں برم آجاتا ہے تو یہ کیوں آتا ہے برم وجہ کیا ہوتی ہے وجہ کی کئی ہوتی ہیں ایک تو نیفریٹی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ گردوں میں برم ہوجاتا ہے بعض افرہ جگر کا فرول ہوتا ہے بعض افرہ انیمیا یہ خون کی کمی سے بھی آگیا ہے کمی کی وجہ سے بھی آگیا تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیمپل چیز بتاروں کہ مکھن آپ نے لینا ہے تازہ مکھن مل جائے تو بہت اچھا ہے واقعی جو بٹر کے نام سے جو ملتا ہے وہ مکھان ہوتا ہے بٹر لے رہے اور بٹر میں آپ اس میں نمک ڈال دیں اس میں نمک ڈالیں جی اور اس کو خوب اچھی سالٹیڈ بٹر بھی نلتا ہے نہیں وہ نہیں اس میں ایکسٹر نمک لانا ہے کیوں اس میں کھانا نہیں ہے اس کو جیسے آپ نے نمک ڈال دیا جہاں جہاں پہ آپ کے ورم اس جگہ پر اس کو اس طرحی سے آپ پاؤوں میں کہیں بھی ورم ہو تو اس کو اس طرحی سے مرہم کی طرح لگا لیجائے اور اس کے بارد گرم پانی میں پاؤں ڈال کے یا ہاتھ ڈال کے اس کی ٹکوڑ کیجئے تو آپ دیکھیں گے صرف پندرہ بیس مرہم میں آپ کو گرم جائے سب سائٹ جائے زبردستہ کسی بھی ایج کے لیے جو پریگنن خواتین ہیں اکثر ان کے پیر بھی سوت جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی صحیح ہے پلکل نمک مکھن مساج کر لیں اسے اور اس کے بارد اس کو گرم پانی میں بھگو لیں مکھن کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں جی مکھن ایک صرف بتا رہے ہیں اس میں یہ کہ سب سے پہلے ہم یہ کرنا ہے کہ آپ کیا چیز بتا رہے ہیں یہ میں دماغ کی طاقت کے لیے بتا رہا ہوں کہ مکھن کے ساتھ کیا چیزیں تل کے اور بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو بڑھوں کو تاکہ ان کی طاقتور رہے دماغ اسے بڑے بات یہ کہ 45 یا 50 میں جو شورٹ میموری فیلئر ہونے لگتے ہیں یعنی چھوٹی باتیں بڑھنے لگتے ہیں جیسے کاروباری لوگ ہیں یا آپ جیسے اتنا صبح سرویسیز دیکھتے ہیں میں 45 کی نہیں ہوں میں اس جو پہ ہو ہی لکھتا اس کے شورٹ میموری فیلئر کے لیے آپ دو ماشاءاللہ 32 کی ہیں تو یہ بھی زیادہ بتا رہے ہیں بس نام میری عمر کے بھو دسکس کرنا چھوڑے مکھن کو دسکس کریں اس میں یہ کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ تاوے میں ہم نے مکھن ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس میں ابھی یہ گرم ہوگا اور جب تک یہ گرم ہوگا میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ جب یہ بالکل ملٹ ہو جائے اس میں تو اس میں ہم کو پانچ چیزیں لے رہے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم کو لے رہے ہیں مکھانا پور مکھانا مکھانا اس کے سام کا ہوتا ہے اسے آپ تقریباً آٹھ دس دانے جو ہیں اس میں ڈال دیجے اگر 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 اگ پر ایک ٹی سپون کے پریجے کیا پنجیری ٹائپ ہے یہ اصل میں تو نکلا تو یہی سے اسب پور یہ دوا جو ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے دھون لیا اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ اسے دھونے کے بعد دودھ لینا ہے چولا کھولا ہے؟ جی چولا کھولا ہے تیز کھانا ہوں گا تو اس کے بعد یہ ہمیں کرنا ہی جب یہ بھون جائے اچھی طریقے سے تو اس کو کسی بھی گرنٹر میں پیسنے کے بعد اس میں دودھ جو اویریبل ہے تقریباً دو گلاس دودھ ڈال کے اس کو بالنا ہے یہ حریرہ بھی آپ سمجھ دیجئے اس کو پکائیں گے دو گلاس دودھ کو کتھنا پکائیں گے اس کو سب سے پیرے تو ہم کر دیں گے پاوڈر وہ تو سمجھ گئے گے وہ پاوڈر بن گیا اب ہم دو گلاس دودھ کے اندر اس پاوڈر کو ڈالیں گے بلکل اتنا پکائیں گے کہ وہ کم از کم ڈیڑھ گلاس رہ جائے تو یہ اتنا پاورفل ایک ٹونک بن جائے گا جو دماغ کی مضبوطی کے لیے وہ بچے جن کو محموری صحیح نہیں ہوتی جن کو یاد نہیں ہوتا اور ایج جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت امدہ ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم روٹین میں بھی ہفتے میں یعنی مکھن کا تعلق بہت دماغ سے ہے جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے مکھن اصل میں بنیادی طور پر باوڈی کی ضرورت ہے اگر ہم مکھن نہیں لیں گے تو ہماری جو ہڈیاں ہیں اس سے مضبوطی نہیں آئے گی ہماری ہڈیاں میں جو آئل ہوتا ہے گھٹنوں میں حمومن جو ہوتا ہے کہ سب جلدی خراب ہوگئے اس کی وجہ ہوتا ہے کہ ہم مکھن کو ہم نے اپنے ڈشیز سے ہٹا دیا ہے اچھا کسی کو یہاں سویلنگ ورم ہے کیا یہاں پر کوئی ہے ایسا چونکہ میں بھول گئی میں کہ وہ جو مکھن اور نمک ہے میں موچھو تو ان سے کہ وہ لگائیں گے کیسے کیا اس کو باندھ دیں گے کیا کریں گے کسی کو بارم ہے کہیں شکر اللہ کا عالم دل اللہ میرے پاس آج سہت مند پبلک آئی کسی کو بارم دیں گے اصل میں سب مکھن کی سمیل سے گھوڑا رہا ہے مکھن کی کاؤں سمیل ہوتی ہے مکھن کی کاؤں سمیل ہوتی ہے اور کون بتا رہے مکھن کی بارے میں اب کس کے پاس آؤں میں ان پین سیفٹی پین آؤٹ آؤٹ کون ہوتا ہے آؤٹ کون ہوتا ہے کیا کروں یا پگم کی بگائی کروں ماشاءاللہ ایکسپرٹس کا اگل دستا ہے ہمارے پاس جی تو میں تو ان ہوئی نا میرے پاس آگئے نہیں میں آؤٹ آپ آؤٹ ہوئی میں آپ کے پاس ان ہوئے میں میرے پاس آگئے چلیں جی محبت اچھا ہم بتانے جا رہے ہیں پائلز ایک بڑا مسلا ہے بہت بڑا مسلا ہے آج کل آپ کو پتا ہے نیتا یہ بچوں میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کنٹرل سکے سکتے ہیں ہم جن کو پتا نہیں ہے پائلز کیا ہے ایکسٹریم کانسٹیپیشن جو ہے اس کا مدب پلیز میڈیکل پوائنٹ اوٹ آسان زمان میں بتائیے پائلز ہو جاتی ہے پائلز ہو جاتی ہے ساپ ساپ بولے تھا کہ کام ہونے کے بعد بواسیر اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے یہ ہے کہ اس کا آپریشن بھی ہے لیکن کوشش کریں آپ اس کا علاج کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ پہتر ہے یا آہستہ آہستہ ہوتی ہوگی یا آہستہ ہوتی ہوگی جب بہت زیادہ فشکی ہو جاتی ہے تو جب وہ کلیر نہیں ہوتی ہیں تو جو کچھلا جسے کہتے ہیں وہ مواد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گندگی ہے پھر ٹاکسک لیول بڑھتا جاتا ہے پھر وہ پائلز بنتا ہے اور یہ بچاری ایسی بیماری ہے کہ آپ دوسرے سے جب تکتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کی بھی کس میں ہوتی ہیں وہ پھرا بتائیں گے سے کس میں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کیا بتا رہی ہیں جب پائلز ہو جائے تب کے لیے یا پہلے سے اتیاد کریں سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ کہ ہم نے کوشش ہی کرنی ہے کہ دودھ تو آپ نے بہت ہی اچھی آج جو بھی رکھی ہیں چیزیں اچھی ہیں دودھ بھی آپ نے لینا ہے تاکہ آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو کانسٹیپیشن کے لیے بھی ہم بتائیں گے کچھ لوگوں کو دودھ پینے سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو دودھ پینے سے موشنز ہو جاتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی مجھے یہ کیا طریقے کہا رہے ہیں دودھ میں لیکٹوز ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا ایک لیکٹوز انٹولرنس کہتے ہیں تو لیکٹوز انٹولرنس یا لیکٹوز کے علاوہ بھی دودھ ملتے ہیں جو لیکٹوز فری ہوتے ہیں اگر آپ تمہیں ڈائگنوز ہو جائے مجھے یہ سمجھ جاتی ہے کسی کو کانسٹیپیشن ہو جاتی جو آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیپیشن اس وقت ہوتی ہے اور جو آپ پیتے رہتے ہیں کیونکہ اندر آتوں کو رتوبت چاہیے ہوتی ہے جو صرف دودھ فراہم کرتا ہے جب انیشیل آپ پیتے ہیں تو ایک سے دو دن آپ کو کانسٹیپیشن رہے گی اور جو آپ یوسٹ ہو جائیں گے دودھ کی تو پھر کانسٹیپیشن ختم ہو جاتا ہے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کچھ لوگ پیتے ہیں اس کی بجا ہے نا دودھ سے ایلرژی ہے اور دودھ ایک کمپلیٹ غزہ ہے کمپلیٹ میل ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ رات کو کھانا کھائی تو دودھ نہ پیئیں اگر جب بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا تب بھی لوز موشن ہو جائیں گے آپ کا پیت بھرا ہوا ہے لیکن دودھ اوور ڈوز ہو گیا تو پھر آپ کو لوز موشن ہو جائیں گے اور اگر آپ کی باڈی کے اندر ڈرائنس بہت زیادہ ہے اور دودھ ڈائیسٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ کانسٹیپیشن کر دے گا اسے کہ دودھ کا حضم ہونا بہت ضروری ہے جن کو دودھ کی ایلرژی ہوتی ہے جو ٹولیٹ نہیں کر پاتے تو ہوتا ہے کہ دودھ پیتے دیا تو ان کو وامیٹ ہو جاتی ہے یا سر میں درد ہو جاتا ہے یا پھر وہ کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے دودھ کی سمیل مجھے گراتی ہے تو مجھے سون کر ہی بندو ٹھوڑی کیسی پتہ نہیں ہے میرے بچپن سے یہ چیز دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں اور آپ نے اپنے اندر اکی چیز بیتھا لی ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی فریور ایڈ کر سکتے ہیں آپ چوکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا آپ بتائیے پیلز کیلئے ٹھیک ہے پیلز کیلئے ہم نے لیا کہ ہم نے کالے جو لے لیا کالے جو کالے جو کالے جو کڑوے جو ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا یہ ایک چمچ ہم نے لیا اس کا پوڑر اس کا پوڑر بنا لیا ململ کی کپڑے میں چھان لیں گے تو اس کا پتلا سا پوڑر نکلا آئے گے پتلا ململ کا کپڑا ہونا چاہیے یہ موٹا ہے اور ہم نے اس طرح کپڑے میں رکھیں گے یہ پیسا تو یہ ایسے ہو گیا ہاں اس کے بعد ہم نے اس لکھا اب اس کے بعد چھانا تو پتلا باریک سا پوڑر نکل آئے گا ٹھیک ہے تقریب ان ایک چمچ اگر آپ زیادہ دوائی بنا رہے ہیں تو آپ دو سے تین چمچ بھی لے سکتے ہیں تو آپ اسٹارٹ کریں کہ ایک چمچ آپ لے لیں ایک تبل سپون آپ لے لیں اسی طرح ہم نے اس کے اندر ایک تبل سپون مکھن ملا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مکھن ایک تبل سپون ملا کے پھر ہم اس میں شہد ملائیں گے ایک تبل سپون ٹھیک ہے اسی میں اسی میں ٹھیک پھر ایک تبل سپون ہم اس میں ملا لیں گے شہد یہ تین چیزیں تو آپ نے ابھی کر لی H Türk تین ابھی میں نے ملا لی U.X. سائے اسپیس... نقز وومی کا 18 وومی کا و می رکھارا ان پہلے ہوئی ہے عبر مرد حسنی وامی کا 20 3 3 0 مرد حسنی وومی کا itative broth Pent alla ملیں گے اور ایک ہم ملائیں گے ہم ملائیں گے ہم ملائیں گے ہم ملائیں گے نقص بومی کا ہم ملا رہے ہیں ملائیں گے ہم ملا رہے ہیں چھوٹی سی رمیڈی ہے بہت سی آسان سستی سی ہے اور یہ آپ کی پاسٹی کے کی لكن nhất پ emer U toss madman تکbringen مہمین گے نید جگے ہیں مہمین گے ہی ملتے ہیں عزق تک ملتے ہیں متفق verse 1 لیکن ان کے فائدے بہت ہیں اور سائی ڈیفیکس پہ ہوتے ہیں سب سے اچھی بات ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ سائی ڈیفیکس بلکل نہیں ہوتے ہیں وہ چیز جیسے میں نے ٹین ڈرپس کہیں آپ ٹین کی جگہ گر آپ نے پچیس ڈرپ ایڈ کر دیا وہ آپ نے نہیں کرنا ہے ہر چیز کی اپنی جس طرح اچھا اب یہ مجھے یہ تو میں کسی کو کھلا بھی نہیں سکتی کوئی بتائے گا بہنی اس کو یہ برابلم ہے تو رہن دیں بریک میں کھلا دوں گی ہاں اچھا یہ بتائیں کھانا کس طرح ہے آپ نے جس طرح ہمیشہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ لوگ ایسے چیزیں بتائیں جو گھر میں بیٹھے وہ لوگ جو کسی سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں اور وہ علاج بھی کر سکتے آپ نے دن میں تین بار کھانا ہے اور یہ آپ نے دن میں تین بار کھانا ہے کھانے کے بعد کھانا ہے صبح ناشتے کے بعد اتنے لینے صبح ناشتے کے بعد کھانے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد اور یہ کتنا یہ آدھا ہے تقریباً آدھا ٹیسپون آپ نے لینا ہے ٹیسپون ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ ہمارا فاستا ہی میں کہ میں دکٹر رومی راہی کے باس لارتا تھا کہ اوکے جی مکھن لگانے آگئی آپ کو کٹی پیاری لگ رہی ہیں اللہ لگ رہے ہیں کہ پچیس سال کی ہیں میں مکھن لگاؤں چونہ لگاؤں مکھن لگاؤں مکھن نہیں ہمارے اوپر اے جیسے نمبر ہے بس کیوں بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے ابھی ہم بنا رہے ہیں مکھن کی بات مکھن سے بنا رہے ہیں لیپ بام صرف لیپ بام نہیں لیپ بام نہیں لیپ بہتے ہیں لیپ بہتے ہیں یہ کنارے پھڑ جاتے ہیں بچوں کے یہ سب بہتے ہیں بچیوں کا لڑکیوں کا بلیک ہونا بچے بچے اور یہ آراؤنڈ لیپ جنہا ایریا کالا ہونے لگا یہ تمام جگہوں پہ لگا سکتے ہیں مطلب لیپ پہ بھی اور آراؤنڈ لیپ پہ بھی تو جو لائنز آ جاتی ہیں اس کے لئے بھی سنہیں تنی دھرمی ہے پسینے آرہے ہیں انہوں نے تو یہ لگائیں سے نہیں اس پر جو ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بہت مائل سا بام ہے اکسر وہ بچیاں جو کالیج یو ورسٹی وغیرہ جاتی وہ کیا کرتے ہیں پسینہ آتا ہے نا انہوں نے ساپ کرتے ہیں اور پانی بھی کمی دی اور یہ ساپ کرتے ہیں جو ریگولر کالا ہو جاتا ہے یہ سب کچھ سیڈن کرتے ہیں تو یہ بھی کالا ہو جاتا ہے یہ سب کالا جو آپ کا ہوتا ہے جو فرنچ امیتاب بچان کی فرنچ بنتی ہے نا یہ کالی وہ دور کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لپس بہت کالے ہو جاتے ہیں جو کالے لپسٹک لگا کے ایک تو مرد بھی تو وہ لپسٹک کہہ رہی ہوں سارے سیگریٹ پیتے ہیں سب کے لئے بھی اچھا یہ اس میں ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم نے بیز ویکس لیا ہے تقریباً آدھا ایک چاہے وہ کہیے نا آپ دکٹر خورمی میرا پنک لپس پنک لپس وہ خورم پہ سچتے ہیں خورم پہ سچتا ہے وہ پنک لپس کالے گے اچھا اس میں ہم نے ایک چمچ بیز ویکس لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ لیں گے مکھن ٹھیک ہے بس دو چیزیں ہیں اس کے اندر دونوں کا ہم نے مکس کیا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈال دیں گے تھوڑا سا ملٹ کرنا اس کو میں مکھن کو ملٹ کرنا ہے اچھا وہ تمام لوگ جن کے چیپی لپس ہو رہے ہیں کریک لپس ہیں یا پانچھے ریسے کا آپ نے پھٹ رہی ہیں میرے ہو رہے ہیں آج کل میں دانوں کے دوائیاں کھا رہی ہیں اس سے ڈرائنے سو رہی ہیں لپس کی تھی تیرنے ڈرائے ہوتے ہیں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اس میں دو خطرے ہم نے ڈالیں ہیں وانیلا وانیلا ایسنس بس کیا ہو بیکنگ ہو رہی ہے بیکنگ ہو رہی ہے خوشبو آئے گی نی کیک آپ نے کھایا ہے آپ کو لگے گا اس کو آپ نے مکس کیا مکھن کو بس یہ تین چیزیں ہیں مکھن وانیلا ایسنس بیز ویکس بیز ویکس ٹھیک ہو تینوں کو ملا کے اور اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے بہا رکھنا یہ ملت نہیں ہوتا روم کمپرچر پہ آپ نے دن میں تین سے چار بار لگانا ہے اور یہ سف لپس پہ نہیں لگانا یہاں پہ رات کو سوتے پہ پورا لگائیں آپ چاروں طرف آپ لگائیں گے تو جو ہوت بلکل یہ سکن بلیک ہو رہی ہے یہ لائنز آرہی ہیں دیکھیں لوگوں کے نا آنکھوں کے نیچے بھی لائنز آرہی ہوتے ہیں اس پہ بھی لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں لیکن بیز ویکس ہے اگر اس پہ لگائیں گے تو دس منٹ کے بعد ہلکا سا ساف کر دے گے اچھ بیز ویکس ہیو ہوتا ہے تو وہ لیئر سی بن جائے گی مکھن خالی مکھن لگا لیں وہ زیادہ اچھا ہے اوکے جی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر میں ڈاکٹر موبشہ کو بھی مکھن لگاؤں گی اور ڈاکٹر بطول کو بھی اور آپ کو بتائیں گے دودھ مکھن اور ملائی سے کتنے ڈھیروں فائدے ہیں صرف تینے کھانے کے علاوہ لگانے کے لیے خوبصورتی کے لیے ساری چیزیں آج آپ کو بتائیں گے اور آپ پھر مکھن اور ملائی کا ماسک بنا کے آج فیشل کیجئے گا خود گھر میں گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان آپ شوہ دیکھ رہے ہیں ملک ملائی اور مکھن پہ ٹھیک ہے اور ہم آپ کو بہت زبردست چیزیں بنانا سکھا رہے ہیں اب میں آپ کو لے چیزی ڈاکٹر موبشہ کی طرف اور ڈاکٹر موبشہ ایک زبردست چیز بتانے والی ہیں آپ کو اگر آٹھ کیجی کم کرنے کتنے دن میں بھول گئی میں ایک مہینے میں آٹھ کیجی کم کرنے ہیں تو ہمارا جو نسخہ ہے بھول گوڈ سے سنیے گا جی ڈاکٹر موبشہ اچھا ہم نے بات کری بٹر کی ٹھیک ہے تو مکھن کے علاوہ ہم نے تینوں چیزیں ایڈ ان کرنی ہے اس میں دودھ مکھن اور کریم کریم تینوں چیزیں ایڈ کرنی جو ہم بہت زیادہ فیمیس ہے کیٹو کوفی جو بہت زیادہ اب ہائپ ہے کیٹو کیٹو کوفی کیٹو کوفی کیٹو کوفی تو اس میں تقریباً گیارنٹیڈ ہوتی ہے کہ ایٹمائی کلینک ہم لوگ 8 سے 10 کلو گرام ڈروپ کرواتے ہیں مہینے مانت میں جی گیارنٹی ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے جو نورمل مکھن ہے وہ یہ یہ رہا اور یہ انسالٹیڈ مکھن ہے یعنی انپروسیس مکھن اس میں ہم نے کوفی بنانی ہے کوفی بنانی ہے اچھا کوفی بن رہی ہے تو اس میں ہم نے پورا یہ لیں یہ ایک میں مطابق ہوں سوری 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 ایک لاز ہم نے دودھ لیا آپ نے ایک دو تیزپون نہیں دو تیزپون یا دو تیزپون دو تیزپون ہم نے مکھل مکھل جس میں نمک نہیں نمک اور اور بلائیں تقریبن وا ایک ڈو دو ثری اور چار ٹی سپون ملائی بلائی اچھا اور پھر ہم نے کافی لی کافی کافی تقریبن یہ ہم نے دو گلاس بنا رہے اچھا یعنی دو ٹی کپ ٹھیک ہے اور یہ ہم نے دو ٹی سپون دو ٹی سپون ٹھیک ہے اب یہ تو دو ٹائپ کی کافی ہے میرے پاس ایک تو ہوتی یہ بالکل نومل تھی جو بالکل پاوڈر ٹائپ کی ملتی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے ایمپورٹڈ اب ایمپورٹڈ پہ ہم نے تھوڑا سو اس میں ٹیسٹ لے کر آنا ہے اچھا سنیں وہ اگر پاکستانی لوگ ایمپورٹڈ نہ لے سکیں جو نومل بھی ہوتی ہے وہ ایک سو پچیس سے دو سو روپے کی ہوتی ہے اور یہ والی یہ والی ٹو ہنڈردن سفٹی روپیز یعنی دھائی سو روپے یہ ساڑھے تین سو روپے اچھا اس کی شکل میں فرق آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ لوکل ہے پاکستانی ہے اور یہ بنگلہ دیش کی یہ ایمپورٹڈ ہے means american ہے اچھا ایمپورٹڈ تو کہیں کی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم نے تھوڑا سا پنچ لیا ایمپورٹڈ کا صرف ٹیسٹ کے لئے اور کلر کے لئے ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑا سا پنچ لیا ویسے لوکل والی استعمال کی لوکل ویسے ہم نے استعمال کری صرف کنجوس ہم کتنے یہ ہلکی کی پنچ ڈالی بھئی یہ ڈال دیتی دو سا پچیس کی تو ہے اچھا تھوڑا سا ہم نے لیوینڈر فلاورز ڈال دی لیوینڈر فلاورز لیوینڈر فلاورز اس طرح کے ہوتے ہیں یہ کتنے ڈالے پنچ سنی یہ لیوینڈر فلاورز کہاں سے ملیں گے یہ میرے پاس ہی ملیں گے کیونکہ یہ اک транắng یہ اس طریقے سے دکھتے ہیں اچھا اس طرح کیوں اچھا اس طریقے کے ہوگے یہ پول والی کے پاس ملتے ہیں وہ جو گلدستے بناتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں وہ Icecare نو 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 یہ آپ نے دکھاتے دیا ہے ایس 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 ابھی میں نے گلدستے بنایا تو ان ей لگائے کہ پول ہاں اچھا اس میں ہم نے ڈالا ایک گلاس دوس اس میں ہم نے ڈالا یہ بغیر نمک کا مکھن کتے تھے یہ دو دو ٹی سپون پھر ہم اس میں ملائی ڈالی ملائی یا بلائی ڈالی کریم وہ ہم نے چار ٹی سپون ڈالی پھر ہم نے اس میں کافی ڈالی کتے تھی کافی کتے تھی دو ٹی دو ٹی سپون اور اس پر ذرا سی کنجوسی سے جو ہے نا وہ ہم نے امپورٹڈ والی کافی ڈال دی ٹھیک ہے اور یہ لیونڈر کے کیا تھے پھول پینچ اتنی سی یہ ڈال دیا بس اور کچھ بھی نہیں اس کو ہم برین آؤٹ کلیں تھوڑا سا چھان لیں گے ٹیک ہے ہم نے دونوں کوفی مکس کری ہے تو اس کو ہم توڑا سا چھان لیں گے اچھا ہم نے کوفی پکانی نہیں ہے نئی پکانی نہیں ہے یہ بلینڈر میں بلینٹ کرنا ہے بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے تو کیا پییں گے سے اس کو ہم پییں گے اگر آپ پیٹ افٹر صرف پھر ملائی ڈال رہی ہوں نسیڈر میں بلینڈر میں گا ہے آپ کو آپ کوو آسوändig شهاد سے کلاig چلیںено ہے اچھے کریں گے کیٹون کی ہے کہ آپ ہر وقت کارڈز لیں گے زیادہ تو یہ آپ نے صرف ایک یعنی one tea cup of coffee پینی ہے breakfast آپ نے skip کر دینا ہے جو آپ نے left over ہے اگر آپ چاہیں بہت زیادہ crash کرنے کے لیے اچھا آپ نے جو liquid پورا بنایا تھا اس کے اندر آپ نے ایک ٹیبل سپور اور ڈالی ایک لیے اور وہ بھی آدھا گلاس لیا آپ نے مگر یہ tea cup میں ہو رہا ہے ہم نے گلاس نہیں لیا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں میٹھی ہوگی میٹھی کی کس چیز سے ہوگی ضاہی بات ہے ہم کریں ہم نے unsalted butter ایڈیا ہے ہم نے lavender ایڈیا ہے تو یہ اس کے اندر بلکل میٹھی ہو جائے گی یہ ہم نے ناشتے میں لینا ہے ناشتے میں لینا اس کے لیو اور کشنی لینا اب جو لوگ بہت زیادہ ایکسٹریمڈی اوبیس ہیں تو سیم چیز یہ کر سکتے ہیں ناشتے کے بات تو بتائیں بہن کیا پورا کھا لیں دو پیر میں پیر میں یہ ماذا لائد ڈیا میٹھання에요 نہیں یہ tume فارس امر بہت سکتے ہیں یہ اگر ہم کرسکتے ہیں یہ صər arriving یہ اگر آپ لے سکتے ہیں یہ ہے اختر步 اور گینک بہت سکتے ہیں اور گینک بہت آ загان Gel تو وہ تقریباً 300 گرام ہونا چاہیے یعنی اس سے تھوڑا سا half of the ball یہ آپ کا fruit salad ہو گیا but اس سے پہلے fruit یا green salad fruit with green salad ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے چار بجے کے ٹائم پہ another coffee پینایا یہی والی coffee پینایا ہے اور سات بجے آپ کا last meal ہو گا 7 a.m. 7.30 پہ اس پہ اگر آپ چاہیں تو صرف اور صرف clear vegetable soup یعنی سبزیوں کا soup پیلیں well of course because اس کے اندر ہم نے کرنا یہ کہ اگر extremely obese ہیں نہیں extremely obese ہیں لوگ کافی لوگ تو اس کا جو مقدار ہے coffee کا اس کو آپ ڈبل کر لو کیونکہ بہت بڑی بات ہے کہ 8 kg ریڈیو میں بتاکیوں بیسک یہ ہے کیٹو ڈائٹ کا بیسکلی یہ ہے کہ آپ نے carbo hydrate سے جو ہمیں انرجی مل رہی ہے آپ کو اس کو شفٹ کرنا ہے lipids پہ یعنی fats پہ اسی لیے fat intake اس میں زیادہ ہوگا لیکن initially اگر آپ نہیں بڑھاتے جائیے تو بیس پہ درات میں تکا شکا نہیں کھا سکتے ہیں بلکل کھا سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ extreme movies کی بات جا رہے ہیں تو extreme movies میں جو ہے آپ لے سکتے ہیں initial basis پہ پہ پھر باپسی پہ 15 days کے بات آپ سوپ پہ پہ چلے Dr. Mubashra پلیز میں جانے یہاں پہ جو خواتین بیٹھئے میں ان کے حساب پہ پوچھنا چاہتی ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا آئیں گی قریب میرے اب for example میں نہیں کی جگا بہن تو میں بھلے کی بات کریوں آچھا سنے آپ مجھے فوشوٹ کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے تو نہ کریں کوئی مجھے شوق نہیں ٹیلی پہ آنے مزاک کریوں بہت شوق ہے مجھے تو Dr. Mubashra ان کو کیا کیا کھانا ہوگا آپ کی ویسے normal ڈائیٹ کی کیا ہوتی ہے آپ بڑا اچھا بیگ آرہی ہے ادھر آپ کی ڈائیٹ کیا ہوتی ہے وہاں پہ آج کیا لیتے ہیں آپ سباہ بھائیٹ دے بھائی مجھے میں ان سے کیسے بات اکھائیں ناشتے میں بیسکیٹ لیتی ہیں ٹھیک ہے میں بیٹائی بیسکیٹ کتنے کپ چاہے لیتی ہیں آدھ آدھ کپ چاہے لیتی ہیں پھر اس کے بعد آپ کیا لیتی ہیں جلدی جلدی بتائیے جلدی جلدی صبح جو کتا تھے خال سالن چاول روٹی ٹھیک ہے پھر چار سے پانچ بجے جب آپ کو بھوک لگتی اس وقت کیا کرتی ہیں اس کے بعد بھوک لگتی ہیں بسکیٹ آرہ کسی کتنے کھان دین بسکیٹ کھانی ہیں کسی کھاندانی ہیں کسی ہاندانی ہیں ٹھیک ہے ایک یا دو بسکیٹ ٹھیک ہے 4 سے 5 بسکٹ ہوں گے یہ چلتی بسکٹ پہ ٹھیک ہے بریانی پائے بریانی کھاتی بند کواب برگر برگر نہیں ہے برگر نہیں ہے اوکے 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 بجے کے ٹائم پہ آپ کا رات کا میل ہوتا ہے یا 9 یا ساڑھا نو بجے کے ٹائم پہ ہوتا ہے دس بجے کے ٹائم پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اب بسکٹ کیا لے رہی ہیں بسکلی یہ جو ان کے جتنا ہوگا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب آپ ان کو بتائیں گے تو وہ فالو کریں اس کی میں ان کو آپ دیکھیں 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 اوکے اوکے کوئی بھی اگر آپ اس کسیم کی ڈائیٹ فالو آؤ کرتے ہیں تو ساتھ دن سے زیادہ پہ پرولونگ نہیں کرنا ہوتا اچھا ٹھیک ہے اوکے سمتھنگ لیکن مہینے میں کیسے آٹ سن لے میری بات کیونکہ اس کے بعد پھر آتا ہے جو سیکنڈ ویک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ بیٹے کافی لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ بہت زیادہ بدن گرارہے ہوتے ہیں تو آپ کی بڈی لوسن اپ ہو رہی ہوتی ہے انچز بہت زیادہ ڈراؤ ڈراؤن ہوتے ہیں یہ سبھائنوں نے کافی بھی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ وہی گریپ فروٹ لیں گی گریپ فروٹ لیں گی جو اتنا بڑا ہوتا ہے چکوترہ جسے ہم کہتے ہیں اس پہ آپ فروٹ سالد لے لیں ٹھیک ہے وہ کافی جو بڑی مقدار میں نے بتایا وہ لے لیں اس میں چیز ڈال سکتے چیز ڈال سکتے کوئی ایشو نہیں ہے میں میں یوشلی ہائی پروٹین کو نہیں فیور کرتی چکن ہے بیف مٹن میں ان چیز کو فیور بالکل نہیں پھر آپ رات میں کیا دیں گے اچھا جب رات میں اگر آپ 7 یا 8 اکلوک پہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ فروٹ سالد لے لیں یا اگر پھر دوبار فروٹ سالد سلنے میری بات اللہ بکری بن جائیں گی بچاری نہیں بڑیں گے کیونکہ ون ویک کے لئے ٹھیک ہے ہم نے crash کرنا سات دن کے لئے ہم نے کرنا سات دن کے بعد آرام سے ہو جاتا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا سات دن کے بعد سات دن کے بعد پھر ہم نے ان کو normalize کرنا یعنی normal جو ہم لوگ جیسے جیسے انہوں نے کہا روٹی لیتے ہیں ٹھیک ہے روٹی normalize کرنا کیونکہ continue سی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی body یعنی ملائی اور دودھ ملائی دودھ اور بکھان سے ہٹ کے جیس کم بھی ہو سکتے ہیں بہری نای ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لے آپ لوگ آنا گائیں ٹھکڑ لے نا ٹھیک ٹریٹمنٹ ہم کریں گے ہم کریں گے ٹریٹمنٹ انہی کی لوس کر رہی ہے تو آپ کی آپ انچ لوس بھی کرنا کیونکہ جتنا آپ دراسترکلی وزن گراتے ہیں آپ کی بوڈی اتھنی لوس ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بوڈی لوس ہوتی یعنی ختم ہوتی ہم نے اتھ سیم ٹائم اپلیفٹ بھی کرنا ہوتا ہے یعنی ہم جیسے بوڈی اپلیفٹ ابھی لیں گے اوکی اس میں ہم شامل کریں گے دہی کا اوپر کا پانی کیونکہ اس میں صرف اوپر کا پانی پانی بہت چھیک ہے لیفٹ اوپر بھی ہوتا ہے ایک دن پرانا دو دن پرانا اس جو پانی اوپر آجاتا ہے اچھا 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 وہ زیادہ بہتار ہوتا ہے مکس کر لیا دونوں کو اس میں پھر ہم شامل کریں گے السی کا تیل السی کا تیل پہلے آپ نے کریم لی ملائی اس کے بعد آپ نے دہی کے اوپر پانی بہتکو اور اس میں ہم تیل چھے سے ساتھ خطرے یہ بنا کر رکھ دیجئے یہ فریج میں رکھ سکتے ہیں آرام سے بہتکو شیشے کا کنٹینر ہونا چاہیے اس کو آپ کور کر کے فریج میں رکھ دیجئے خراب نہیں ہوتا ساتھ سے دس دن تو آرام سے چلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے مکس کر گیا اس کو جو ہم نے لگانا ہے یہ لگا 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 کسی کے آنکھوں کے پیچھے بند کسی کے ہلکے ہیں ہاں ہاں آجو آجو تمہیں گے بہت ہے ہاں سوتی نہیں ہو کیا اتی سی ہو پہ بیتے ہلکے ہیں کیوں بھئی کام بٹھاو یہاں پہ بیٹھو یہاں پہ بیٹھو مجھے بتائے گا کہ لگانے کیسے کیونکہ دیکھیں ہم نے ہم نہیں پتا دیریکشن کیا ہونی چاہیے کس دیریکشن میں لگے گی دیکھو پیارا اسے میکپ نہیں کیا اس کی نیتی اچھی لیکن ہلکے کی وجہ سے ایک انفریش لوک آری ہوتی ہے ہلکے کس کس بجہ سے ہو سکتے ہیں حکیل صاحب ہلکے کس کس کبھی کبھی کہتے ہیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہلکے ہوتے ہیں سب سے اہم وجہ جہاں نین کی کمی نین کی کمی اور پیٹ کی خرابی سے بجاتا ہے اور جو ہلکے اور جھائیاں ہوتے ہیں اس کی مین کاؤز جہاں وارمز ہوتے ہیں آہ کیڑے پیٹ میں کیڑے سنویں کہ بڑے ہو کے بھی پیٹ میں کیڑے ہو میں تو سمجھتے ہیں پانی سب سے کاملے پانی کی پانی کی بیکٹریل اچھا یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ ڈاک سکل کوئی وائٹننگ کریم بنتی ہے دودھ سے کیونکہ اکسر جو وائٹننگ کریمز ہوتے ہیں اس کے شتہار ہی ہوتا ہے کہ بکری کی دودھ سے بنا ہوا بکری کے دودھ سے لیکن ہم بنایں گے اور یہ بڑے اچھی بنتی ہے اچھا اس میں میں نے لیا ہے گلیسٹرین میں بتا دیتی سوچ لو کہ اس کو وائٹننگ کریم لگانی ہے جلدی سے بھاگ کے آجا جلد بھی سے بھاگ کے آجا جب تک ہم تیاری کر رہے ہیں ہاں جی اچھا گلیسٹرین لیے ایک چمچ گلیسٹرین ایک چمچ اچھ میں ڈال دی ہے فریش ملک ایک چمچ فریش ملک دونوں چیزیں تازہ دودھ تازہ دودھ یہ دودھ جو ہے وہ ابلہوہ ہوگا یا دودھ والا جو لے کر آیا کوئی سے بھی استعمال کر سکتے اچھا کچھا بھی استعمال کر سکتے ابلہوہ بھی لیکن جو بھی آپ کی گھر میں موجود ہے اور وہ استعمال کریں گے میں نے ایک آجا نا تم تو تموں کا تو رنگ بہت ساف ہے تم ہی کیا ضرورت ہے ہاں تم چلی جاؤ نا ہاں سینئرز کی عزت کرتے ہیں ہاں جی اس میں چھٹکی پھر ڈالیں گے نمک اچھا سوری میں ہاں میں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں گلیسٹرین آپ نے کتنی لی ایک چمچ ایک چمچ ون ٹیسپون لے لیں ون ٹیسپون ون ٹیسپون میں ہم نے ڈالا ون ٹیسپون دودھ ون ٹیسپون میں ون ٹیسپون تازہ دودھ ہاں اوبالا ون نای اوبالا ون کچھا دودھ کچھا ہے کچھا ہے کوئی سے بھی جو بھی ہے وہ ڈال ساتے ٹھیک ہے چھٹکی پھر ڈالیں گے نمک چھٹکی نمک بس چھٹکی نمک ٹھیک ہے ہاں چوتھائی چمچ ڈالیں گے وائٹامین سی پاورڈر یہ وائٹامین سی پاورڈر کہاں سے ملے گا یہ گولیاں دیکھیں کلر اتنا رہے ہیں مجھے اورنج والی گولیاں سیکون بخیرہ وہی آپ ڈال لیں مرنہ پاورڈر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ چاول کا آٹا چاول کا آٹا ایک ٹیسپون ٹھیک ہے اور یہ ڈالیں گے کڑوے بادام کڑوے بادام ہم کیا چکے خریدیں نہیں کڑوے بادام مل جاتے جو اگر آپ کہیں گے نا کہ میٹھا بادام کڑوے بادام دے دیں کڑوے بادام رنگ بہت صاف کرتے ہیں اور چھائیاں ختم کرتے ہیں کڑوے بادام کی خاصیت آپ کے چھائیاں ہیں ہاں آئے نا کڑوے بادام ڈالیں گے پاورڈر اور اس کو مکس کر لیں اس کو اب تمام پاورڈر ملا کے رکھ لیں دودھ اور گلیسرین اسی وقت ڈالیں اور یہ آپ بنا کے زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کو روزانہ لگانا ہے چاول کا آٹا کڑوے بادام کا پاورڈر نمک وائٹمین سی پاورڈر یہ چار پاورڈرز ہوگے پھر اس میں گلیسرین اور دودھ آپ نے ملایا یہ چھ چیز ہیں اور یہ فریش ملا کے جو ہے یہ پاورڈر آپ کہہ رہے ملا کے رکھ لیں جو ریشہ آپ نے بتایا اور گلیسرین اور دودھ وہ تازہ ملا گیا کیا دن میں فرق پڑے گا یہ تقریباً پڑے گا دیکھیں یہ اس طرح سے ہو جائے گا یہ سماس پڑے گا اور دیکھیں یہ ہلکا سا لگ رہے جسے دوپ پھڑ جاتا ہے جیسے وہ رہا ہے مطلب بھال ساتھ ہاگ ساتھ اچھے کب کب لگانا انہوں نے آئے نا لگا دیتے ہیں چیزادی تم کدر ہو اپنے ملاہیم ہاتھوں سے زیادہ اس کو جوڑی ہو جاؤ مجھے میں بہت پتلی نہیں ہوں ہم توڑی سے آگے گا یہ چھے کیا چھے بھالی چھائیاں چھائیاں بہت ہیں چھائیاں کی پیاری سکل ہیں چھائیاں کیسے پڑ گئے یار خودی خودی پڑ گئے بچے بچے ہونے کے باعت پڑ جاتی ہیں اچھا مایک دینا بھاگ کے آجا مایک دے دو ان سے بات تو کروں کیسے پڑی سیزادی تم آری ہوگی نہیں آگے پڑ جاں گئے ان کو لگانے وہ ان کو نہیں لگانا غلط غلط تو آپریسی Lastly ちょو پوری لے بڑے لگا دیں گے سکتلا کرنا ہوں اچھا چھائیاں پہ لگانے پورے فیس کے اوپر لگائیں گے گردن پہ لگائیں ہاتھوں پہ لگائیں پورے فیس کے اوپر اس کو لگائیں گے لگا کے حلکا سا مصاج کریں گے دن میں ایک دفا لگائیں دن میں ایک دفا روزانہ لگائیں رات کو لگا کے سو جائیں پوری رات لگانے کے ضرورت نہیں ہے سوکھے گا تو جھڑ جائے گا آپ آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیں بہت ہے ایسے نا نیند میں کھا جائیں اینا ایسے منٹ آپ نے بتائے گا آدھر گھنٹہ 30 منٹ 30 منٹ لگائیں گے آپ کو منا لگا دیں اگن وائٹمن سی ہے اس میں جلنے لگیں گے آنکھیں ہے نا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس میں اتنا تیز نہیں یہ بہت زراسط ڈالا ہے اور اس کو جب لگائیں گے مساج کریں گے روزانہ لگائیں گے ایسی مساج جسے شدادی کری ہے بلکل صحیح سکراب ٹائم مساج کریں گے ہلکا سا لگا کے پھر چھوڑ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو واش کریں گے واش کر کے پھر ہم نے فالان سن بلوک لگا آپ کو یاد ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں بادان کڑوے کڑوے والے اور چاول چاول کا آٹا ہے چک ہے دودھ دودھ اور گلیسرین گریسرین وائٹمین سی کا پاوڈر اور کیچڑ اور کھیر نہیں بدا کری ہوں چھے چیزیں ہیں خالی ٹھیک ہے وائٹمین سی کا پاوڈر چاول کا آٹا اپنا گردے بادام پاوڈر نمک نمک آپ بھول لہی تھی ٹھیک ہے اور گلیسرین اور دودھ اور دودھ یہ چھے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کہا کتنے دن میں ان کے فرق پڑے گا یہ انشاءاللہ رنگ تو جو نا ایک ہفتے میں صاف ہونا شروع ہو جاتا چھائیے تو دیل میں جاتا ہے چھائیے میں ٹائم لگتا ہے لیکن کلر جو ہے وہ ایون ٹون میں آجا جاتا ہے تقریبا ایک ہفتے میں اس کے بکل ایون ہو جاتا ہے صاف نظر جیسے دودھ جیسے رنگ ہونے لگتا ہے پہلے چھائیاں تھی آپ کی نہیں کب سے پڑی ہیں بچے بچے ہونے کے بعد یہ کم سے کم دو سال ہوگا دو سال سے کیا ہوا کوئی خون کی کمی تھی یا کیا تھا خون کی کمی تھی دانیں تھے تو دانوں میں نے کسی نے کریم باتائی وہ لگائی اللہ مر گئے یہ گر بڑوں کی چار کریمیں تو نہیں گوریار رنگ کے دیکھا گورا رنگیو اچھائیاں چھوڑ گئے کیا کریں جی میں بریک پہ جالوں لیکن بریک کے بعد بتا آپ کو جو چہرے کے ساری وہ جو خوبصورتی ہے جو گلو آپ کہہ رہے ہیں کیسے آتی ہے وہ تب آتی ہے جب آپ اندر سے شفاف ہوتے ہیں یعنی آپ کا پیٹ ساف ہوتا ہے چہرے اور پیٹ کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے تو اگر پیٹ کے بہت سارے امراض اور ان کا ایک حل آپ کو بتا دیا جائے تو کیسا رہے گا آئیے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد رہے ہمارے ساتھ گوڈ مارنگ پاکستان میں ملک ملائی اور مکھن سے پائے دے اٹھانے کے لئے تھانکیو اللہ میہ یہ اچھی نعمت ہے تجھے ہمیں گوڈ مارنگ ہم باپس آئے شو پہ welcome back گوڈ مارنگ پاکستان ایک تالیاں بجائیں ہمارے ان کسانوں کے لئے ان فارمرز کے لئے جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں گائیں اور بکریاں پالتے ہیں اور وہ ہمیں دودھ لا کے دیتے ہیں اور ہم پی پاتے ہیں پلیز ان کے لئے تالیاں مجھے بڑا محنت کا کام ہے کبھی کسی فارم پہ جائیں اور دیکھیں کس طرح دودھ دھویا جاتا ہے پھر اس کا مکھن نکالا جاتا ہے مطلب ہمیں تو ریڈی میٹ چیزیں اس طرح مل جاتی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہیں وہ بچارے کتنی محنت کرتے ہیں ان کو کھلانا پلانا پتہ نہیں کیا کیا ان کے انجیکشنز لگوانا تو میڈیکل ٹریٹمنٹ سارے تو یہ بہت ہمارے کسان بہت مہنتی ہوتے جی میں نے کہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہم آئیں گے پیٹ کے امراض کی طرف جو پیٹ کے امراض ہوتے ہیں وہ آپ کے چہرے کو شاداب نہیں رہنے دیتے ہیں اور جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو نہ آپ آفیس جا سکتے ہیں نہ آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرسے کیوں ایسا ہوتا ہے کسی کا پیٹ خراب تو چھٹی جی بلکہ امراض یہ ہے وہ پیٹ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دیوی نعمت ہے اس میں دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو اس انداز سے ہم نے ابھی دے ایک لیٹر دودھ رکھا اور اس کے بعد ہم نے ایک لیٹر دودھ وہ اصل میں دیر ہو رہی ہے میں نے دیکھا کہ وہ دیر ہو رہی ہے تو اس لئے ہم نے دودھ کو اس طریقے سے اس میں نمبو ڈال دیں گے کتنے نمبو ڈالیں گے تو دودھ پھٹ جائے گا پورا ایک نمبو پورا ایک اور کتنے لیٹر دودھ تھا ایک لیٹر ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹ کے امراض کیسے دور کریں اس کا طریقہ کاری ہے کہ دودھ لیا ایک لیٹر اور اس کے اندر پورا ایک کتنا اوبالنے کے بعد مطلب ہوا جی جب یہ بالکل ہوت ہو گیا اس کے بعد اس میں ہم نے پورا نمبو نہیں چوڑ دیا تقریباً پانس سے چھ منٹ میں دودھ پھٹ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ دودھ کے اوریجنال ہونے کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں آج کل اتنی کیمکل ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ دودھ بھی نہیں پھٹتا اچھے سنیں کیا 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 کیمکلز دودھ میں ملا سکتے ہیں ہمیں بھی تو پتہ ہو نا کیا کیا چیزیں ملاوا دیکھیں اس کو سٹیبل کرنے کے لیے جو اس کی لائی پڑھانے کے سب سے جو آٹا ہوتا ہے اس کا کیا جو ہوتا ہے کالا کالا سا آڑا روٹ آڑا روٹ ہو گیا آڑا روٹ ہاں اور دوسرا یہ سنگھارے کا آٹا ملا جایا ہے سنگھارے سنگھارے تو اتنا مہنگا ہوتا ہے اس کا آٹا ملایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ایسا کیمکل ہوتا ہے جو ان کو پریزرف رکھنے کے لیے ملانا پڑتا ہے کیا چیز ہوتی ہے دوبارہ بولی فارمل ڈی ہائٹ فارملین فارملین تو یہ مہنگی چیزیں ہوتی ہوں گے نہیں فارملین کیمکل ہوتا ہے جس میں ڈیڈ بوڈی اس کو پریزرف کیا جاتا ہے اللہ بودھ میں ملا جاتا ہے تو وہ مہنگا تو ہوتا ہے لیکن وہ تقریباً ایک من کے اندر ایک خطرہ دلتا ہے اوہ اچھا تو یہ جب دودھ اس طرح پھٹا ہے اس کا مطلب کہ یہ تازہ ہے تازہ ہے یہ اس کی نشانی بھی ہے نشانی تو ہم ایسا کریں جب دودھ والا آئے دودھ پھڑ کے دیکھ لیں بھئی ہاں باقی الگ کر لیں تھوڑا سا وقت تو لگے گا چیک کریں کیوں بھروسہ آجا ہے بالکل تو اس میں آپ نے دیکھا کہ دس مٹ کے اندر سے پہلے پہلے دودھ پھٹ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک چھنی لے کے اور اس پانی کو باقاعدہ ہم جو بلائی ہے وہ بیچ میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم نے چھان دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چھنیے سے ہم الگ رکھ دیں گے اچھا ٹھیک ہے ہمیں استعمال کیا چیز کرنی ہے وہ پانی جو دودھ سے پھٹاوائی ہے وہ بلائی نہیں نہیں یہ پانی سا بلائی چولا بند کر دو یا چاہیے آپ کو نہیں ابھی مجھو چاہیے نہیں چاہیے اس کو بند کر دیتے اب ہمیں کرنا یہ کہ ایک پھل ہے جسے ہم کہتے ہیں بیلگیری چا کہتے ہیں بیلگیری بیلگیری میں نے نام کو تونے بیلگیری اس کا جو ہے بیل کا شربت بڑا مشہور بہتا ہے اچھے بیلگیری جو ہے بیلگیری کا پیڑ سنے میں نے یہاں وہ سنے بیل مربا بیلگیری کا مربا مربا ملتا ہے نا بازار میں ہاہ اس کا شربت تو آپ سمجھے جتنے پرانے لوگیں اس کو جانتے ہیں اور بانس روڈ میں تو یہ باقاعدہ آرڈر کے ساتھ جو ہے سیل ہوتا ہے یہ امپریس مارکٹ وغیرز ملے گا ہاں مل جاتا ہے مل جاتا ہے آج کل نہیں مل رہا لیکن یہ کے باہر ہے اس کے باہر ہے اچھا بیل گری آپ نے ایک لیا یہ ایک لیا اور اسے توڑنا درہ مشکل ہوتا ہے تو ہم نے پہلی ہتوڑی سے اس کو توڑ لیا ہے اچھا کہ ہتوڑی سے چھوٹے گا جا اوکی تو اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہے ناریل کے طرح ہے چکر انہی اب نے دیکھا کہ اس میں اندر یہ پیسیز ہیں اب ہمیں کرنا یہ ہے تو میں ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ تو کچھ سکتے ہیں پپیتے کی تارا ہوتے ہیں پپیتے سے بھی سکتے ہیں پپیتے تو بہت نرام ہوتا ہے اور اس کو ہمیں یہ کرنا یہ کہ بیل لینی ہی چھوڑی دیگیگا بیل لینی آپ کے رقش چھوڑی لینی ہےن ہے بیل دیدہ whisper gegangen اس میں کرنا یہ ہے کہ پھر ہم تو بیلگری جو ہے اسے ہم یہ ٹرکڑے ٹرکڑے کر دیں ہاں یہ ہے کہ آپ کیلئے آپ کیلئے آپ تانٹے سے کیوں زبا کر رہے ہیں اسے ہاں اچھا آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے سپیسیس کر لیے اچھا اتنا سا ہی لے nam بیلگری بس جی تقریباً یہ ہم بنا رہے ہیں ایک گلاز کم جانتے ہوں کہ وہاں پھورٹ برنے سے گلاز ہیں تو واقعی میں نے جانتے ہیں ہے نا میں دیکھ کر چھوڑ پکڑ کے ہی پتہ چل گیا تو آپ میں کٹ دے دیوں آنکھے میں نہیں کوئی نہیں اس کے بعد ہمیں کرنا ہے کہ یہ گرینڈر ہم نے تیار کیا ہوا ہے اس میں ہم نے یہ جو ہے بیل ڈال دے نا اس میں تھوڑی سی آبھز بزائق اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ کو شوگر بھی ڈال دے نی ہے اچھا اور اس کے بعد جہاں ہاں ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا بچا لی جائے گرم گرم ہے یہ پڑوس میں دے دیں اچھا آپ نے وہ پانی جو پھٹا تھا وہ والا پانی اور بیل گری کا تھوڑا سا ٹکڑا جیسے آپ نے دیا اس کو آپ ماش کر رہے ہیں یہ آج میں آپ کے گھر کے لیے بھی توفی میں دوں گا دیں گے اللہ شکریہ میں بہت رشوت خور ہو گئی ہوں کبھی کچھ لے جاتی ہوں کبھی کچھ لے جاتی ہوں کبھی کچھ لے جاتی ہوں پاپا کریں اب یہ ایسا ہوگا جیسے عام رس ہوتا ہے اس طائب کی شکل ہو جائے گی اب اس کے میں آپ کو فائدے بتا دوں کہ اس کے فائدے جہاں اب یہ اس میں اور کچھ نہیں ملانا نہیں کچھ نہیں اچھا اور یہ گرم پینے کے ٹھنڈا یہ ٹھنڈا کر کے پینے اس میں چاہیں تو بھرف بٹا دیجے اب یہ جینون چیز بن گئی اس میں جو کہنا چاہیے کہ مٹاپے کا بھی علاج ہے کہ آپ اس سے موٹے بھی نہیں ہوں گے گرم ہوگا آپ کا حصہ اچھا اس سے آپ کا وزن کم ہوگا وزن بھی کم ہوگا پیٹ کے جملہ عمراج اس میں پیچش بھی پرانی پیچش بھی آئی بی ایس کا مسئلہ آپ کے آنٹوں میں سودش ملٹیپل جو جو ہوجاتے ہیں اس کے لئے بڑا اچھا ہے اور یہ گرمیوں کا شربت ہے کہ اگر آپ گرمیوں میں اس کو روزانہ ایک دفعہ پییں گے تو آپ کا پیٹ جو ہے اس میں ڈسینٹری یا پیچش وخارہ جائے اس سے یہ بچاؤ کریں سنیوں وہ ہیک تو نہیں آئے گی جو کھٹے دودھ کی ہیک ہوگی تو کھٹے دودھ میں ہیک نہیں ہوتی بالکل نہیں ہوتی اسے آپ تھوڑا سا چک کر دیکھیں مجھے تو ویسی دودھ میں لیکن اتنی نہیں آرہی چیتے دودھ میں سے آتی ہے وہ نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی کیا اس پھل کی وجہ سے پھل کی وجہ سے بھی اور ہم نے دودھ نہیں لیا اور لیمن کی وجہ سے اور لیمن بھی اس میں ڈالا اور دودھ کے جو اصل جو چیزیں جو فیٹس ہوتے دیکھیں دوت کے پانی کے اگر بھی استعمال آجابہ سکتھا ہے لیکن دوت کا پانی ان لوگوں کے لیے اچھا ہے لیکن بہت سو لوگوں کو جو such葉 mundane ہوئی اگر سوSen نے، اس لیے لیکن نا کا مثری اچھا ہے پیٹ کے لیے بہت آچھا ہے پیٹ کے لیے پیٹ کے لیے رہنہ پ mañana کیا گ فظیما نا نے زمانی پانی پناہت ہے گرمی کا شربit شجيرةی کہلاتا ہے بیل گیری کا شربت جو پیٹ کے پرانے پرانے امراض کے لئے بہتری نلا اور اسے ٹھنڈا ٹھار کر کے پیٹ زبردست بڑا ڈیفرنٹ چیز تھی ہے میں نے نہیں کبھی زندگی میں اس کے بارے میں سونا آوا پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے میں ناظرین کو بھی بہت ڈیفرنٹ لگیا یہ بہت آسان ہے ہم بنا سکتے ہیں گھر میں دیکھیں اسے دو چیزیں ہیں دودھ کا پانی ہے اور بیل گیری کا تینکیو سو مچ بہت شکریہ جی ڈاکٹر فرا آپ کیا بتانے والی ہیں پیٹ بتا دیا سکن بتا رہے ہیں ساتھ بال تو رہ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا بالوں کے لئے اتنی گرمی ہے عجیب ہوتا ہے کہ دو دو دفعہ شیمپو کرنا پڑتا ہے اور بال اتنے خراب بھی ہو رہے ہیں کیونکہ پانی بھی صحیح سے نہیں پیار جا رہا اور سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم کیسے کنٹرول کریں گے اگر آپ نے ڈائے نہیں کیا ہے ابھی آپ کیا سفید بال جو پری میچیور سفیدی ہے اس کو بتا رہے ہیں یا کچھ اور بھی بالوں کے بارے ہیں دونوں چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں وہ واپس بھی ہو جائیں گے اور آپ کے بال رک جائیں گے مزید پائچ نہیں ہوں گے اور بال آپ کے لمبے بھی ہوں گے خوبصورت ہوں گے یعنی کہ آل ان ون آل ان ون آل ان ون ان کے اندر ایک دینڈر فور یہ ہے ہی لائٹ یہ ہے کہ بال سفید ہونا رک جائے جی بلکل ہم نے تقریباً ایک پاؤ تیل لے لیں گے سرسو کا جہاں گئے نا اتنے ڈائنٹ سائز ہوا چاہے آپ نے کیا لیا ہے ابھی دوبارہ میں لیا ہے ہم نے لیا ہے سرسو کا تیل تقریباً ایک پاؤ سرسو کا تیل ہم نے لیا سرسو کا تیل یہ ہم اس کو گرم کرنے رکھ دیں گے تو ایسا پکے گا اور ہم نے لیا ہے اشنا اشنا کے نام سے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں اشنا کے پھول یہ سوکھے رہے ہیں کوئی دکھا سکھے میں نے بھگو دیئے دودھ لینا دودھ میں بھگو ہے کتنی در تک تقریباً آپ نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دینے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں آپ جو اشنا ایکٹرس ہیں نا ان کے نام سے یاد رکھیں اکسر رہے گا آپ کو یاد اشنا کے پھول دودھ میں ایک گھنٹے تک بھگو ایک گھنٹے پہلے ہم نے بھگو کیسے رکھ دینے ہیں تاکہ یہ پانی کو یا اگر پانی میں نہیں ہم نے دودھ کا کیونکہ ہمارا آج کا خاص انگریڈن دودھ ہے دودھ میں بھگو دیں گے یہ دودھ کو ابزرب کر لیں گے کیلوپیٹرہ دودھ سے نہایا کرتی تھی کہتے ہیں بلکل نہایا کرتی تھی لیکن آج اس سے زیادہ خوبصورت تو کترینہ کیف و کرینہ لگتی اس دمانے میں وہ حسین ہوگی تو پتہ کھل لیں وہ بھی کیا پتہ دودھ سے نہا رہی ہو آج کل جی گھر سوپ سے نہا رہی ہے گھر ملکس اچھا جی ہم نے ایک پاؤ تیل سرسو کا تیل لیا اس کو ہم نے گرم کر لیا اشنا کے پھول ہم نے دودھ میں بھگو کے پہلے سے رکھ دیے ہیں ہم نے اس میں لیے نا ہے کلانجی کا تیل کلانجی کا تیل تقریب میں ایک چمچ سنویے آپ کا آستی میں پودر کر دیوں کلانجی کا تیل ایک چمچ ڈالیں گے سے زیادہ ہم نے ہی ڈالیں گے کلانجی کا تیل سرسو کے تیل میں اور اشنا کے پھول دودھ میں ڈبوئے ہوئے ایک گھنٹے ایک گھنٹہ پہلے ہم نے رکھ دیے اچھا ہم نے لیا آملا پاورڈر ایک ٹیبل سپون اسے تیل میں ہم ملائیں گے چولے میں میں اتنے یہاں رٹے مارتی ہوں اس کے باجے میں بازار میں نکلتی ہوں سنویے رہے تھا وہ جو وہ آئیں تھی ڈاکٹر فرا یا ڈاکٹر بطول آئیں تھی وہ آئیں تھی نا آکیم عبدالباسدر نے کیا بتایا تھا میں نے کہا اتنے پروگرام کر چکے مجھے کہا ہے اچھا ترپھلا پاورڈر ترپھلا بھی ایک گھر بھی ترپھلا اس کا بھی پاورڈر ہم لیں گے ایک ٹیبل سپا آملا کے بعد آپ ترپھلا ترپھلا پاورڈ تین چیزیں ہوتی ہیں ہرڈ بہڑا آملا تین چیزیں مکس کر کے اس کو پاورڈر بھنا ترپھلا اسے ترپھلا کرتے ہیں اچھا یہ تو بنا بنا ہے مل جائے گا امید تک کہوں دباغ اس میں کپھائیں کیا اچھا جی یہ ہم نے ڈال دیا ترپھلا اور اس کے ساتھ پھر ہم نے چونکہ دودھ میں ہم نے اشنا کے پھول بھگو کے رکھے تھے دودھ کے سمیتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب جب آپ کی اینڈ ہو تو بتائی گا میں ایک دباغ پھر رٹا ماروں کہ کیا کیا تھا یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہو گیا ہم دوبارہ سر جی بتا دی آپ نے سب سے بہلے لیا سرسوں کا تیل میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ یاد ہوا کے نہیں سرسوں کے تیل کے بعد آپ نے لیا کلونجی کا تیل کتنا تھا یہ میں بھول گئی ایک ٹیبل سپور کلونجی کا تیل لیا آپ نے اشنا کے پھول آپ نے دودھ میں بھگو کے رکھ دیئے پان سے چھے پھول پان سے چھے پھول ایک کپ میں جی بالکل وہ آپ نے ڈالے ٹھیک ہے اس کے بعد آملا پاوڈر لیا اور دوسرا پاوڈر کا نام میں تر پھلا تر پھلا آملا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اور تر پھلا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اور کچھ اور ڈالا بس یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کر دی اور یہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے پکائیں گے ٹھیک ہے پکانے کے بعد ہم اس کو چھانیں گے چھان کے ہم کسی بھی بال میں یا کسی بھی باٹل میں ڈال کے رکھ دیں گے ایک ہفتے کے لیے یہ بہت ہے دودھ اس میں ہم نے ملایا ہے بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے کہ شاید یہ خراب نہ ہو جائے یہ خراب نہیں ہوگا ایک ہفتے کے بعد تقریباً آپ ایک ہفتہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے بعد آپ نہ کریں آپ ایک ہفتے کے بعد پھر دوسرا آئل بنا لیں اچھا ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد وہاں پہ ہمارے پاس ایک بچی ہے جو کہ لوگو آنا چاہیے تمہارے سفید ہونے بال کس کی سفید ہونے میں سفید بالوں مالی چاہیے آپ کے سفید ہونے آجے ابھی تو آپ کی تھی کم عمر ہے تمہارے سفید ہو رہے یہ بال دے بے دیدی سے تم میں تو اوپر بول رہی تھی ہاں تو چھوٹے بچوں کے مسئلہ ہیں اڈا لاؤں مجھے تینشن ہو گئی یہ چھوٹی عمر میں کیوں سفید ہونے لگتے ہیں یہ ہمارا لائف سٹائل ہے ہمارے سفید ہونے دکھاؤ تم نے کیا خیصاب لگایا اللہ میری بچی چھوٹی سی ہے اور دیکھے جڑے ہو رہی ہے آپ نے کسی کسی ڈاکٹر کو دکھایا کسی سے بات کی کسی سے پوچھا وہاں نے کیا کھا ٹھوٹی ٹھوٹی ٹھاوزن کا تھا مگر فر بھی اس نے فائدہ نہیں دیا ٹھوٹی ٹھوٹی ٹھاوزن کا آئل یا رہی ہے بڑی زیادتی ہے یا کونسی ڈاکٹر ہے کون چین سے آئے ہیں یا فائدہ نہیں ہوا یہاں سے اٹھے اور یہ نا بال میری گنے لگا دیکھیں کوئی کوئی ٹیبلٹس وغیرہ نہیں تھی تھی کھانے کے لیے تم فلی سلا کھالی سیر کر سکھ ب Bloomberg بمیckedر کا دیت لیا کرتا ہے ب stabilize کر کھ incluی باتار جان็ữ wreckage یہ مسکتا کہ توجب خب ہوتا ہے بہت violence ہے تو رو جو سیز تو بیش خ Noveeni اللہ مجھے دعا دخو جو نہ صرف مجھےOne اور لئے اجا اگر باش씩 ذا ہے �ے کھول فجول باٹر جن باستگر یہ بہت کرسکے آج be جو چون چون چونкие خوبی و��точesus ڈوک چلید آپ ایساں، تو ملکتا ہے کہ فلو کا ایک اٹیک ہوتا ہے اور وہ جا کے سینسائیٹیز ہوجاتا ہے اس وعی سے بہتا ہے تمہیں نزلا بغیرہ تو نہیں رہتا نہیں نزلا تو میرکتا ہے سینس کو کوئی ب一下 نہیں ہے فلو کا اپنے بھی ہوتا ہے نمید Jenners میں بھی ہوتا ہے مجھے فاملیز میں ہوتا ہے کلید کھمیرے فاملی میں امی وغیرہ کوئی ہی، میری کیا ہوگیا بچانوں نے زنگ و آئیٹیمن D3 کی کمی بھی آج کل سب سے قومنیس کاوز ہے بچے مشنیاں نہیں کھاتے آج کل مشنی کا انٹیک ہے ہی نیچی زیادہ در چکن کا انٹیک ہے چکن اٹس سیلف کاوز نہیں کرتا ہے لیکن جو ہمونل چینجز لے کر آتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں خندہ ہو جائے تو ہم تمہارے لگواتے ہیں لائف سٹائل کا مسئلہ اسی طرح آپ کیا کریں گے رات میں بادام بھگو کے رکھ دیں یہ کیسے کیلئے بتا رہے ہیں بال سپید ہونے کی وجہ سے رات کو اس طرح بھگو کے رکھ دیں اور صبح آپ ساتھ گیری لازمی کھیں اس سے بھی بال سپید ہوتے ہیں اس سے آپ کیسے بھی نچے ہوتے ہیں آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے تو زائر آپ کو پتا ہے کہ آج کل بچے جو ہے وہ ہر چیز ان کے یہ تو کتا پرانا کی ٹپ ہے جب سے نانی دادی سب باتا رہے ہیں جب بھی ہم بتاتے ہیں جب بھی بتاتے ہیں لوگ اسی طرح اس کو محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی کوئی نئی چیز بتائی جا رہے ہیں یہ ان کی یاد دہانی کے لئے ہے کیونکہ یہ چھوڑ دیتے ہیں نا ہم لوگ آج جا کے پھر مجھے دوریں پڑتے ہیں اچھا چلو یہ کر لیتے ہیں یہ لگا لیتے ہیں پھر دوسرے دن تیسر دن سستو جاتے ہیں ہمیشہ اس لیے کرتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں نا یہ ریپیٹ کر دیا یا اس لیے کہ آپ کو ایک دفعہ دھکا دیتے ہیں کرو 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 جی کس کے پاس کس کی باری تیا مجھے کس کے پاس جانا تھا ہاں ان پنس اپٹی پن ان پن آؤٹ ڈاکٹر بطول کی باری جی آپ نے تو بتایا تھا نا بھی کچھ نہیں آپ نے وائٹنگ بتا دیا نا ماس ہاں وائٹنگ بتا دیا چی کہجے آپ کی باری ہم موم کے پر دوبارہ آئی ہونا ہم بنا رہے ہیں سن برن کے لیے ہم موسم اسٹار دوبارہ بولیے سن برن بریک آگیا ہے آپ کو بریک کے بعد جو گرمی ہے اتنی شدید گرمی کراچی میں تو بہت ہے لہور میں کتنی شاید وہاں تھوڑا پلیزنٹ ہے لیکن اس کی وجہ سے جو سن برن ہو جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتے ہو چاہے وہ بچے ہو کالی ہو رہے ہیں بچاری ہو جیب جلا جلی سکین ہو رہی ہے اس کے حوالے سم آپ کو بتائیں گے ملک ملائی اور مکھن سے ریلیٹڈ کچھ گود مارنگ پاکستان ملک مارنگ پاکستان آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی خاص شو جو ہے غزائیت سے بھرپور ملک ملائی اور مکھن جی جناب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے ایک ایسا تیل بنایا تھا جس سے سفید بال گرتے وے بال بے رونک بال یہ سارے جو ہے نا پرابلمز دور ہو سکتے ہیں روکھا پن بھی جائے گا وہ تیل کیسے لگانا ہے یہ آپ پریز آرنیر دیکھ لیں کیونکہ تیل اکثر لوگ یہاں لگا رہے ہوتے ہیں یہ والا تیل کیسے لگے گا اصل طریقہ ہے بال کے آپ جڑوں میں لگائیں گے کیسے کیا ایکسپر شہزادی لگانے جا رہی ہیں جڑوں میں آپ نے نیچے بھی لگانا ہے کی نہیں نیچے لگائیں گے پہلے آپ اچھی طریقے سے جڑوں میں لگائیں گے تاکہ آپ کی جو سکیلپس میں پینیٹریٹ ہو جائے اپنا کام کرے پھر اس کے بعد آپ نیچے تک آرام سے لگائیں گے بالوں کو تیل سے بھرنا نہیں ہوتا ہے بس اتنا تیل لگائیں کہ بالوں کے اندر جذب ہو جائیں اور دو گھنٹے کے بعد آپ واش کر دیں گے کوئی اس کا اتنا زیادہ مشکل پروسس نہیں ہے آپ نے آرام سے لگا کے چھوڑ دینا اور دو گھنٹے کے بعد اس کو واش کر دیں گے ٹوائس سا ویک آپ اس کو ہفتے میں دو بار استعمال کریں گے اور کم از کم ایک سے ڈیرھ مہینے میں آپ کو خود پیل ہوگا کہ آپ کا جو بال کے جس طرح ان کے یہ بال وائٹ ہیں یہ ہلکا ہلکا براؤن کلر ہونا شروع ہوگا پہلے ہلکا ہلکا کلر چینج ہوگا ہلکا ہلکا ایک دم بلیک نہیں ہوگی بلکل کہیں کوئی کبھی آپ کو دو تین بال بچاری کے سفید تو نہ ہونا دو تین بال ہوگے پھر ہوگے اس طرح آہستہ براؤن بھی سائی ہے بھائی ہو جائیں میری جیسے بھی ہو جائیں لیکن اب آپ اس کے ساتھ نیدہ اس کے ساتھ یہ کہ انہوں نے ڈائے نہیں کرنا ہے بالو میں ڈائے نہیں کرنا ہے آپ نے ڈائے آپ نے نہیں کرنا ہے کم از کم تین سے چار مینے آپ ڈائے نہیں کریں گے آپ کا خود کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پرامس کرنا ہے کہ انہوں نے کم از کم ایک گلاس دودھ ضرور پینا ہے تم پیتی ہو دودھ تم ہی موروں گے تمہیں آج سے تم دودھ پینا شروع کرنا ایک گلاس دودھ ضرور پینا ہے اس میں آدھا چمچہ آپ شہد ملالیں گے اور بادام جو ہم نے بھگو کے رکھے وہ آپ نے ضرور صبح ناشتے میں یا خالی پیٹ کھانے ہیں تو وہ ہر بچے کے لئے ضروری ہوتا ہے اچھے بالیں تمہارے ڈائے کر کر کے بلکل اتنے برباد ہو جائیں گے اس سے بہتر چھوڑ کے اور دودھ اور بادام یہ بچیاں نہیں کھاتی چیزیں ان کو دکھاؤ ذرا یہ یہ ہوتا ہے میری بیٹی کے پیچھے میں پاگل ہو جاتی ہوں دودھ پی کے چلی جاؤ چھپکے سے نکل کے چلی جائے گی اچھا میں رستے میں کھالوں گی اور وہ پلیٹ ایسی کی ایسی رہتی ہے اور یہ بات اتنے درائے ہیں کہ آئل بے کل کہاں جا رہا پتا ہی نہیں چل رہا بیٹیوں کو بہت سختی کرنی پڑتی ہے میں ساری ہم ماں سے یہ کہہ رہی ہوں دیکھیں لڑکیوں خاص طور پر لڑکوں پہ بہت توجہ دے رہی ہوتی ہے مائیں ان کو سب اچھا کھانا دے رہی ہوتی ہے لڑکیوں نے آگے جنریشن کو بڑھانا ہوتے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں پلیز بیٹیوں پہ توجہ دیں بعد میں جو ان کا حال ہوتا ہے نا دیکھیں مہکے والے تو شاید خیال رکھ سکتے سسرال میں اتنا توجہ اور خیال نہیں ملتا اس کو پورا برڈن اٹھانا ہوتا ہے گھر کا پوری زمداری اٹھانی ہوتی ہے پلیز اپنی بیٹیوں پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت اچھا میسیج ہے آپ کا بہت اور واقعی یہ بات حقیقت ہے اچھا یہ جو لگا رہے ہیں دیکھیں شہدادی جو لگا رہے ہیں اس طرح پورز کی مدد سے لگا رہے ہیں لوگ تے لگاتے ہیں یہ اس طریقے سے ہلکے ہلکے لگائیں مجھے نا ابھی تک کسی نے ہڈیوں کا نہیں بتایا دودھ ہمیشہ سے میری امی کہتی تھی یا بزرگ کہتے ہیں کہ دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی کوئی ایسی چیز آپ بتائیں گے مکھن ملائی یا دودھ سے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوں ہڈیوں میں بڑا لوگوں کے درد ہوتا ہے دیکھیں میں بہت اچھی ایک آپ کو ریسی پی بتاؤں گا اس میں ہم نے کیا یہ کہ پہلے تو میں نے وقت بچاننگی ریپورٹر کر لیا لیکن اس میں کیا کیا میں نے ڈالیا سب سے پہلے ہم نے اس میں چار مغز ڈالیا چار مغز جس میں یہ سورن مکھی کی بیج کیا کیتے ہیں اس میں چار بیج ہوتے ہیں چار بیج اچھے یہ ایک تربوز کا ہوتا ہے خربوز کا ہوتا ہے لوکی کا ہاں ہاں وہ ہوتا ہے نا خربوزے کا یہ خربوزے کا بیج ہے تو اب اس کے بعد یہ ہم نے ڈالی چرونجی 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 کے اندر بھی بہت لیس ہوتی چرونجی بھی کوئی بیج ہے کیا ہے یہ بیج ہے اور یہ عمومن شیر خورما میں عید کے دنوں میں لوگ ڈالتے ہیں چرون جی چرون جی اس کے بعد اس میں ہم نے بادام ڈالے ٹھیک ہے اخلوٹ ڈالے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے موسلی سفید اور کمرکس موسلی سفید اور کمرکس ہے یہ موسلی سفید کمرکس ہے اور یہ موسلی سفید اس میں جو سب چیزیں جو ہیں دس دس گرام ہوں کی موسلی جو ہے چالیس گرام ہوں کی موسلی زیادہ ہوتی ہے اچھا اب اس کے بعد کیا یہ کہ ہم نے ان سب کو جو ہے پاورڈر کیا تو اس چکل میں آئی گا سب کو ملا لیا یہ میں نے ابھی پیس لیا تھا اب کرنا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہڈیوں میں درد ہے جن لوگوں کے گھڑنے میں لیس ختم ہو گئے جن لوگوں کے جو کمر کے حصے ہیں اس میں بھی درد ہے یا سروائیکل میں سی وی ٹری سی وی فور ایل فور ایل فائف میں گیپ والے معاملات ان کے لیے بڑی بہتین چیز ہے سب سے پہلے تو ہم کو اس میں یہ لینا ہے کہ یہ ون ٹائم کے لیے بن رہا ہے اسے بنا کر نہیں رکھنا ہم نے ایسے چھوٹے دو چمچ بلائی کے لیے لینے یہ کریم جسے آپ کہتے ہیں یہ کریم آپ بازار سے لے لیں یا بلائی گھر پر جمع کر لیجئے اور اس کے بعد اس میں ہم نے وہ شہد کھا گیا فرا شہد بھی ملا رہے ہیں آپ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اور اس کا ریزلٹ ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ دو دن میں فرق پڑنا شروع اسی طریقے صرف ایک چمچ اس میں ہم نے شہد ملا لیا اور اسے خوب اچھی طرح دونوں کو ملا لیا بلائی اور شہد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے یہ جو پاورڈر جو تیار کیا تھا یہ ایک ٹی سپون اسی طریقے سے ہم اس میں لیں گے وارٹر لیویل پر یعنی کہ یہ چپکا دیں گے تو یہ وارٹر لیویل ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں اس میں ہم نے اس طریقے سے اب آپ کا خیل یہ نکلے گی اس سے آپ نے فل چپکا ہے اس کو یہ لے لیں دوسرا چمنچ لائیں یہ اب باقی آپ کی چن میں نہیں جاتے کچھ لوگوں کی بیگم نہیں جانے دیتی آپ کی بیگم نہیں جانے دیتی جی جی بلکل ٹھیک ہے چل اب یہ ہے کہ یہ بلکل تیار ہو گیا اب آپ نے کرنا یہ ہے تو روٹی سے یا دبل روٹی سے یا اسی طریقے سے آپ نے اس کو کھا لینا یہ بہت مزیدار ہے یہ میں نے کھا کے دیکھا اوہ کیا ٹیسٹ ہے واقی ایک منٹ میں ذرا آپ ان کو چکھیں میں تکھاتی ہوں یہ ایسی چیزیں ہڈیوں میں کس کے درد ہے دیکھیں یہ بچیوں کے تم لوگ کے درد ہے ہڈیوں میں چانگوں میں درد ویسے ہوتا ہے بچیوں کی ہڈیوں میں درد کیونکہ غزہ کی کمی کی وجہ سے اب ایک چمچے جھوٹا کھا لوگی میں سب کو چکھاؤں گی تھوڑا تھوڑا بتانا ٹیسٹ کس کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے تمہاری اس پیدی کی بھی رہتا ہے دیکھو ذرا کھاؤ ٹیسٹ کیسا ہے ہاں ہم 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 آپ کو بڑا اچھا لگا لڑکیا سکے بنا رہی ہیں ہاں بھئی ہڈیوں کی درد کے لیے کھالو دوا سمجھ کے آپ چک کے بتائیں ذرا بلکل ایسا لگا ہے جیسے آپ کو بہت ایمپورٹیٹ سویٹ کھا رہے ہیں اوہ اوہ اچھے اور کس کی درد ان کو بھی باجی کو چکھاؤ باجی فرخاندہ کو چکھاؤ کوئی برائی نہیں کرے گا اچھے صحیح ہے اور کسی کی اڈی میں درد ہے ایک ایک کترہ مل رہے ہیں اچھے کتنے عرصے میں فرق پڑے گا میں نے کہا یہ تین سے چار دن میں فرق پڑنا شروع ہو گا چار مغز اس میں ہم نے ڈالے چار مغز اس میں ڈالے موسلی ڈالی ہے موسلی سفید ڈالی ہے سفید والی ٹھیک اور اس کے بعد ہم نے اس میں کمرکس ڈالی ہے کمرکس ڈالے ہم نے اس کے بعد اس میں بادام ڈالے ہیں بادام اور آخر میں چارونجی چارونجی تو چار مغز میں نہیں آگئی نہیں اچھا چار مغز چارونجی موسلی بادام گوند کمرکس کمرکس گوند ہوتی ہے اور شہد اور ملائی بلائی ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے اور اس طرح ماجون ٹائپ بنا کے اچھا ہے نا ٹیسک بھی اچھا ہے تو یہ اور اور اتنی ہی قانٹیٹی جو آپ نے بتائی ہے قانٹیٹی بتا دیں انتفا میں قانٹیٹی بھول گئی میں نے اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں وہ چائے کا ایک چمچہ واتر لیویل پر کیا ٹھیک ہے ایک چمچہ شہد کا نینے نینے شہد اور وہ ون دوس کی بتا رہا پاوڈر جو بنایا تھا پاوڈر میں نے کھا نا واتر لیویل پر میں نے ڈالیا سو کا چمچہ نہیں نہیں پاوڈر جو آپ نے چار مغز کتنے ڈالے اچھا یہ مونٹی کتنے ڈالے جو دو دکھیں یہ میں نے سب چیزیں پچاس پچاس گرام کر کے بس یہ پوچھ رہی تھی رکھ لیجے ٹھیک ہے اور ایک چائے کا چمچہ واتر لیویل پر لے کے شہد اور بلائی میں ملاکتے شہد اور بلائی کتنا تھا شہد اور بلائی میں بلائی دو ٹی سپون شہد ایک ٹی سپون شہد ایک ٹی سپون مجھے پچاس گرام کریں بہت دیر چیزیں پاس آئی نہیں بھول گئی کیونکہ میں نے جگہ نہیں ہے ہاں جانے کی تو میں بھول جاتی ہوں اب میں بستر ہٹا کے جا رہی ہوں ہاں بھئی آپ کیا بتا رہی ہے ایک اور اچھی چیز ہے کہ اگر آپ بام جیسا آپ نے بتایا کہ ہڈیوں کے بہت زیادہ یشیوز ہوتے ہیں تو نورمال اگر ہم unsalted butter یعنی مکھن لے لے اور دالچینی کا پاور پاورڈر اگر اس میں مکھن کر لے نہیں نہیں آپ چیز کیا بتا رہی ہے یہ بہت ہے میں بام بتا رہی ہے ہی ایڈنگ ہیڈنگ ہیڈنگ بام بتا رہی ہوں جسے داردور ہوگا بلکل کہ دالچینی کا اگر آپ پاورڈر مکھن کرتے ہیں مکھن کے اندر اور دونوں مکھن کر کے دونوں چیزیں برابر قانٹیٹی مکھن کر کے اگر آپ صرف گھٹنوں پر لگا لیں اور اس پر بیانڈیش کر لیں اس طریقے سے دارچینی پسی میں مانگوا دوں پسیوی جی میں پاس سابوت ہے سابوت ہے پسیوی کسی کے پاس ہے پڑوسن ہائے پڑوسن دارچینی ہے یہ یہ پسیوی پسیوی ہے ہم لگا کے دیکھتے ہیں کہ کیسی پیلیں گا پر آپ بتائیں گا مکھن لیا وہ جو unsalted ہے انہی کس میں نمک نہیں ہے کلکل کتنا لیا ہمیں تقریب ان آدھار ٹی سپون لیا آدھار ٹی سپون لیا چھیک ہے اس میں دارچینی کا پاورڈ ڈال لیا کتنا چھٹکی یہ چھٹکی نہیں چھٹکا ہے یہ تو چھٹکی ہے ہاف ٹی سپون اتنی ہوتی ہے ہاف ٹی سپون اور ایک ٹی سپون یہ فول اتنا ہوتا ہے چھیک ہے یعنی کہ چوتھا ہی حصہ لے لیا چھیک ہے اور اس کو بس یہ بام بن گئی ہمارے جی کیونکہ یہ ملٹ ہوگی نا آپ جیسی سکن پہ لگائیں گی تو یہ ملٹ ہو جائے گی گرمی سے تو آپ کو اگر لیکوڈ فائی یعنی اگر بہت پتلی کر دیں گے تو یہ بہ جائے گی اچھا تو تھوڑی سی اپنے ٹھک گھر بن گاڑی رکھنی ہے اور یہ درد درد ختم ہو جائے گا کیونکہ اس میں آپ کو اچھا آپ کو انسٹنٹ ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں پڑھاوا مکھن تو ہوتا ہی ہے اچھا اگر نمک بھلا مکھن پڑھا ہے تو چلے گا نہیں unsalted بہت سستا ملتا ہے یہ پچاس روپے کی پوری ٹک گھنے بہت زور کے درد ہو رہا ہے بام بھی نہیں ہے وزار بھی دور ہے میں یہ پوچھ سکے اس کے اندر اگر آپ جو بھی ریگلر ہمارا مکھن ہے اس میں اگر آپ استعمال کر لیں سینیمن تو آپ دو ٹائپ کی سینیمن استعمال کیجئے گا ایک تو یہ مسالوں میں جو ڈلتی ہے وہ جو ہمارا یہ سینیمن سٹک ہے یہ دونوں کو مکس کر کے پھر کیجئے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ذرا یہ بام جو ہے نا کسی کو ملا کے لگائیں وہ کوئی آپ کو درد سے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہلکا سا گرم کر کے آپ اس کی مالش کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے باندیں گے وہ بہت جلدی درد جاتا ہے اس کو راب بھی کرنا ہے آپ کے رہی ہیں مبشرف کسی کی داردیں دیکھو گوٹنے والا درد تو میں نہیں دکھا سکتی ہاں تو کسی اور کے ہاتھ بات میں دردیں ہاتھ بات تو تم ہی ساری موڈل بن رہی ہو تم بتک تمہیں ساری بیماریاں بھی ہیں تمہیں بال بھی باز لے کس کے رسٹ میں دردیں آئے نا دور سے ہاتھ کی اٹھا رہی ہیں اچھا اب بطول آپ کیا بتا رہی ہیں ہاں ہاں یہ تو میں نے لنک دیا تھا یہ آپ لگائیں پھر میں مجھے بتائے گا کیسے لگیں ٹھیک ہے جی بھائی سورج کی تپش سے سورج کی تپش سے جو جل جاتے ہیں ویسے تو کچھ لوگ کسی اور چیز سے بھی جل جاتے ہیں مگر جو سورج کی تپش سے جلتے ہیں ہم اس کے بار میں بتا رہیں جی ہم سب سے پہلے دو چمچ دودھ لیں گے ٹھیک ہے دو چمچ دودھ اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون کارن فلار رہی ہے اس کا شامل کریں گے کوئی سے بھی کلی بلائی بلائی برکو بلائی ہاں کوئی سے بھی کلیں جو بھی آپ کے پاس اوے لے بلو یہ تینوں چیزیں تو آپ کے آس گھر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ بیسٹ فائدہ ہوتا ہے دودھ بلائی بلائی کیا تھا تیس کی کون فلار بس تین چیزیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے پپیتہ آوے لے بلتا تو ہم نے پپیتے کا پیسٹ لے رہے ہیں اگر پپیتے نہیں ہوگا تو کلے کا لے سکتے ہیں کیلے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے آپ ٹکنک دیکھیں آج کے لوگ بہت ٹکنک گریہ شروع ہو گئے نا ٹکنک پہ جا رہے ہیں آپ لوگ کہیں بھی ایسی جا رہے ہیں جہاں پوری فیس جل گیا ہے سن برن ہو گیا ہے لال رال رہ ہو گیا ہے تو یہ اسے لگا کے حاف اینال کے لیے چھوڑ دیجے فل باڈی پہ لگا سکتے ہیں ہر جگہ انڈر آمز میں لگا سکتے ہیں جو بھی بلیک ایریا ہو رہا ہو اس کے لیے بھی بیسٹ ہے کیونکہ پپیتے کے ساتھ اچھا بناینا کے ساتھ نہیں اچھا کہ بناینا میں گلائکولک ایسیڈ نہیں ہوتا ہے اچھا تو یہ فل باڈی جب تک کہ پپایا ہے فریز کر کے رکھ دیجے آپ اس کو آپ ایون اس کو کیوبز بنا کر رکھ ستے ہیں لگا لیں بلکل جہاں جہاں پلیک ہو رہا ہے گردان ہو رہی ہے اچھا ہے کیوبز بنا کر رہی ہے کیوبز بنا کر رہی ہے بچوں کی نکل سکارے ہو جاتے ہیں بکر تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ ابھی پپیتہ آبیلے بیل ہے آپ بنا کے جو ہے وقت دیجے چار پانچ جشز بنا کر رکھیں ہنڈریٹ کیوبز جمع ہو جاتی ہیں تھری منس کے لیے انہف ہوتی ہیں روز آنا نہ بھی کریں ہفتے میں دو دفع کریں آدھے گھنٹے کے لیے لگائیں چہرہ بالکل وائٹ اور پیلنگ آپ کی انہا ہو تو گئی ہے گلو کرتا ہے فیس کریم کی وجہ سے بہت اچھا ہے جی ایک بریک پہ میں جا رہی ہوں بریک کے بعد میں واپس آؤں گی تو برس کا علاج جسے ہم پھول بیری کہتے ہیں اردو میں اس کا علاج جسے فید نہیں ہو جاتا اکسر آپ دیکھتا آپ کے بچوں کے کسی کے ادھر ہو گیا کسی کے ادھر ہو گیا اور کسی کے پورا پورا فیس پہ ہو جاتا ہے اس کا علاج کیسے کریں گے ملائی ملک اور مکھن سے آئیے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے میرے ساتھ جاننے کے لیے اور بہت کس گوڈ نورے گوڈ مارنگ پاکستان اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شو جس پہ میں بتا رہی ہوں ملک ملائی اور مکھن سے لیٹے چیزیں اس سے آپ کیسے فائدہ ہوٹا سکتے ہیں ہم آپ میں آپ کے پاس تھی نہ کس کے پاس تھی میں میں بھول گئی میں نے دماغ کام نہیں کر اب برس کریں میں برس بلکل جی برس کے بعد میں ڈریکٹ آؤں گی ان فرٹیلیٹی کے اوپر وہ مائے وہ عورتیں جو مائے نہیں بن سکتی ہیں یا وہ مرد وہ جو باپ نہیں بن سکتے ان کے لیے کہ کیا دودھ مکھن ملائی سے بھی کوئی اس طرح کی دبائی بن سکتی بلکل جی سب سے پہلے ہم برس کے اوپر برس کی بات کریں اچھا برس میں ہوتا ہے کہ ہم جو ڈیفرنٹ چیزیں لگاتے ہیں کلر ڈارٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں جی 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 لیکن اس سے جو دودھ سے ہم بنائیں گے وہ بنائیں گے جو کلر پورا اقسم سے وائٹ ہو جائے گا اچھا ملہ ایک جو دھبے آ جاتے ہیں سفید سفید وہ پوری سکن کو وائٹ کر دے گا اوکے تو وہ ایک ایوین میں ہو جائے گا اس سے کہ دارک کرنا فڈا مشکل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایرے بوری ہو جائے گی پوری پوری وائٹ ہو جاتی ہے سکن اور بڑی جلدی ہو جاتی ہے ایک مہنے میں ہو جاتی ہے اچھا اچھا اس میں کیا لیں گے یہ پھٹے وے دودھ کا پانی ٹھیک ہے اس پھٹے وے دودھ کے پانی میں ہم ڈالیں گے تقریبا ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس میں وائٹامین سی پاورڈر ڈالیں گے ہاں اسکوربک ایسے اچھا یہ دالیں گے ون ٹی سپون ٹھیک ہے ابھی چھا ہم نے گولیوں والا ڈالیا لیکن پیور جو وائٹامین سی وائٹ کلر کا سکوربک ایسے ڈالتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس کی ایک ٹیوب آتی ہے مونو بینزون کر کے مونو بینزون مونو بینزون وہ ڈالیں گے ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ملا کہ آپ نے یہ روزانہ رات کو لگانا ہے اچھا یہ پوری سکن پر لگانا شروع کر دیں تو ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے سکن پوری وائٹ ہو جاتی ہے کیا پیل ہوگی کیا ہوگی نہیں کچھ نہیں ہوگی اس وائٹامین سی ہے اور وائٹامین سی زیادہ کھانا ہے وائٹامین سی کی وجہ سے جو دار کلر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے کہ جب ہم برس کا علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے وائٹامین سی رکھواتے ہیں اچھا وائٹامین سی وائٹننگ دیتا ہے کلر کو لائٹ کرتا ہے اچھا تو وائٹامین سی کا انٹیک ہم بڑھا دیتے ہیں لگانے میں بھی اور کھانے میں بھی ساتھ میں اس میں ہم نے ڈالا ہے مونو بینزون دیکھ اب وہ ویسے بھی لگاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو آپ کا کلر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا اس پر آپ نے سن بلوک کا استعمال رکھا کہ وہ کلر جو ہے وہ پورا جو دھبے دھبے چپ کبرا جسے ہو جاتا ہے وہ بلکل سکن وائٹ ہو جاتی ہے اور وہ پھر بری نہیں لگتا چیک ہے اچھا اب ہم آرے ہیں ان فرٹیلیٹی کیوں اچھا اس میں کرنا کیا ہے کہ ہم نے دو چیزیں لینی ہے ایک لینا ہے جائفل جائفل ایک لینا ہے سمندر پھل سمندر پھل یہ کیا چیز ہوتی ہے بھوٹی ہوتی ہے مطلب جیسے اپنا جو جوبہ کی ادلک جائفل کو سمجھ لیں ایسا ایک پھل ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے ہوتا ہے سمندر پھل کی طرح سے ملتا ہے اس کا پاؤڈر ہے یہ اس کا پاؤڈر ہے سمندر پھل لیں گے اور جائفل لیں گے اچھا دونوں کا ہم نے مکس کرنا ہے ہم وزن سمندر پھلا اور جائفل کو مکس کر دیا اسپون لیں گے اس کو طریقہ کیا ہے اسپون لیں گے چمچ ایک چمچ یہ دیں گے یہ لیں پیزار کرنا اچھا اس کو مکس کر کے آپ نے ہم وزن کر کے اچھا اس کا کرنا کیا کہ آپ نے پوڑیاں بنانی ہے پوڑیاں جی پندرہ اچھا اس کو پوڑیاں اس لیے بنا لیتے ہیں کہ کھانا آسان ہو جاتا ہے اچھا اچھا مرنہ آپ کو یاد نہیں رہگا اس کا طریقہ ہے کہ آپ میں بنا کے دکھاتے بڑا جائفل اور آپ نے سمندر پھل مکس کیا ہے ہم وزن اور یہ تقریباً ون ون ٹی سپون آپ نے اس طرح سے ڈال کے ٹھیک ہے یہ بنا کے ایک ساتھ رکھ لینی ہے یہ ایک ہو بھی اس طرح سے آپ نے پندرہ بنانی ہے پوری پندرہ تو بھنی بنائیں گی نا نہیں ابھی جب میں بتا رہا ہوں اس کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ نہا لیتے ہیں سیکل ختم ہوتا ہے آپ نہاتے ہیں تو یہ تین پوریا ایک دن میں کھاتے ہیں صبح دوپیر شام اچھا ایک صبح آپ کھولیں گے دودھ کے ساتھ اس کو کھا لیں گے پھر دوپیر میں دوسری پوریا اٹھائیں آپ نے اس کو کھالی دودھ کے ساتھ تھوڑا سوڑا دودھ چاہیے اور پھر شام رات کے وقت کھالی یہ پانچ دن کرنا ہے پندرہ بنائی ہے تو پانچ دن ہو جائے گا یہ اس طرح سے تین میلے کرنا ہے یہ عورت کو کرنا ہے اور مرد کو کیا کرنا ہے مرد کو جو ہے صرف دودھ کے اندر رات کے وقت تین عدد چھوارے اور ایک چھٹکی زافران ڈال کے پینا ہے بس دیلی اور یہ کتے دن تب یہ فورٹی ون ڈیز پانچ دن کرنا ہے پھر نیکس منت کرنا ہے تین مہینے کرنا ہے تو انشاءاللہ جو رکاوٹ ہوتی ہے اللہ تعالی اس کو بھو فرما دے اللہ کی رحم و کرم سے کسی کو چاہیے کسی کو اپنے لئے نہیں تو کسی رشتے دار کے لئے کسی کو چاہیے یہ چیز آپ کو چاہیے یہ لیجی اس کا پتہ ہے پڑیاں بنانی ہے ٹھیک ہے ہم وزن لیا ہے یہ جائفل ہے اور سمندر پھال ہے ٹھیک ہے یہ کس کے لئے چاہیے چلال اللہ کرے گا بس اب آپ دعا کریں ان کی بہن کے لئے کہ جلدی خوش خبری آئے انشاءاللہ تعالی سب کی دعایں کسی نہ کسی کی تو لگیں ہی نا اچھا آپ ان فرٹلیٹی کے اوپری کیونکہ دیکھیں نا کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے کسی کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو میں ہر پروگرام میں کوشش کرتی ہوں کہ اس چیز کو ضرور ڈسکس کروں کیونکہ جتنی پاپلیشن ہماری ملکیوں پھر بھی بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو محروم ہیں اولاد کی خوشی سے نعمت سے تو آپ مجھے بتائیے ان فرٹلیٹی کے پر آپ کیا بتانے والے یہ بے شک سو فیصد اللہ کی ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن مردوں کے لئے میں ایک الگ بتا رہا ہوں لہسن آپ کو لینا ہے جو جوے نکالنے ہیں یہ میں نے بڑی مشکل سے ایک چھیلا ہے مجھے نہیں آتا سویٹ آپ ایسے بڑے کیوٹ انسان ہیں تو اس طریقے سے کر کے آپ نے اس میں تقریباً اکیس جوے ڈال دے اکیس جوے ڈال دے اب آپ وہ خود چھیل لی جائے گا کیونکہ اگر میں نے چھیلے تو میرے ہاتھ میں تلیلی بدبو آئے گی بلاج کھانا بھی نہیں کھائے گا تو اس میں پھر یہ کرنا ہے کہ دودھ آپ نے پلے نا ہے اس میں اکیس جوے ڈال دودھ ہم نے لے لیا اور اکیس جوے ڈال کے اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ بلکل آخیر میں حلوہ سا بن جائے گا مطبکہ ایسا مکس ہو جائے گا کیونکہ یہ پک کے نرم ہو جائے گا یہ سے ہم کہتے ہیں لیسن کا حلوہ اور یہ مردوں کے لیے بیچارے مرد غزہ بھی ہے اور اس میں اگر آپ چاہیں تو ضائع دباتیں چینی بھی ڈال سکتے ہیں چینی بھی ڈال دی یہ حلوہ تیار ہو گیا صبح شام ایک ایک ٹیبل اسپون لینا ہے لیکن میں کہتا ہوں خواتین کیا کچھ نہیں کرتی ہیں تو مرد حضرات بھی تو تھوڑا کیا ہوا اگر لیسن کا حلوہ ہے کھا لیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیٹلیٹی تو بہتر ہوتی ہے لیکن اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں انسان کے اندر پوت آتی ہے افغانستان میں تو اس کا حلوہ باقاعدہ ملتا ہے بازاروں اور لوگ جو جو جری ہیں ہم ہاں 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 میں ترز کھا رہی ہوں میں نہیں بہت ہاتھ ہے اچھا لیکن کا حلوہ جو ہوتا ہے اچھا تو یہ بازار میں کیا پوری دنیا میں ملتا ہے یہ ہو گیا مردوں کے لیے یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کرنا ہے کہ بیج شولنگی لینا ہے بیج شولنگی جی بیج شولنگی ہم کو تقریباً ہاف ٹیسپون لینا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سولب مصری جو ہے وہ اس طریقے کی کونسی مصری سولب مصری یہ دکھائیں در کیسی ہوتی سولب مصری میں نے کبھی نہیں اس کا نام سنا یہ اسی کہ مصری کی کوئی پسطہ ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم سولب کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے پنجا نکلتا ہے اس کا اسے ہم کہتے ہیں سولب پنجا یہ اس وقت توڑ دیا ہے تو سولب پنجا لینا ہے شولنگی کے بعد تقریباً دو گرام کے قریب سولب پنجا لینا ہے پھر سولب مصری بھی پانچ گرام لینا ہے ان دونوں کو پیس لینا ہے تینوں کو بیچے شولنگی اور یہ خاتون کو کھانا ہے گا وضو کے بعد سے لے کر اور آخری تک کر نہیں اگر تقریباً اس میں دس دن یا بارہ دن کا کورس ہے یہ ہر مہینے آپ کیجئے انشاءاللہ دوسرے مہینے ہر مہینے دس سے بارہ دن دس بارہ دن یہ خواتین کا ایک طفعہ ریپلیٹ کر دیجے کا مجھے چھوڑی سی سمجھ نہیں آئی بیچے شولنگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چاہے کا چمچا سولب پنجا دو گرام سولب مصری جو آپ کو بتائی یہ بھی پانچ گرام کے قریب وہ دو گرام یہ پانچ گرام آپ کو لینا ہے ان تینوں کو پیس لینا ہے گا گرینڈر میں ٹھیک ہے اور پاوڈر بنا لیا پاوڈر بن گیا اس کا ایک چاہے کا چمچا ایک گلاس گائے کے دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے دودھ جو ہے گائے کا آج کل بازار میں مل رہا ہے اس کے لئے شرط ہے کہ گائے کا دودھ ہونا چاہیے اوکے یہ بہت ضروری پوائنٹ اور یہ آپ کے خاص دنوں کے بعد جو بارہ دن ہے وضو کے بعد وضو کے بعد بارہ دن جو ہے اس میں یہ لینا ہے لینا ہے اگر اللہ پاکتنے چاہے تو بارہ ورے لائے گی اور ہر مہینے تین مہینے تر تز تین مہینے کے اندر ہی ریزلٹ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ جی جناب مطلب وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی کون کونسی نعمتوں کو تھکرا ہوگے سیریسلی جو بچیاں جیسے میں نے میں کہتی ہوں کہ میں نے دودھ کو تھکرایا بچپن سے میں نہیں امی پیچھے پڑی نہیں پیا میں ان ساری بچیوں کو کہوں گی اپنا اگر ابھی خیال نہیں کروگی بعد میں سر پکڑ کے روگی کبھی کوئی ہڈی کا مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ وہ ایکٹیو نہیں رہتا بندہ شکر ہے کہ مجھے صحیح ٹائم پر اقل آئی اور پھر میں نے دودھ پینا شروع کیا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دیئیں ان کو گھراب کریں نہ ٹھکرائیں ان چیزوں کو ہوتے ہیں نا بچے فسی تو اپنی بچیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں دودھ مکھن اور اور جو بلائی ہے اس نعمت کو صحیح طور پر یوٹیلائز کریں اور اپنی زندگی کو سواریں تھانکیو سو مچ سارے ایکسپرٹ کا اپنے لوگوں نے سب نے بہت اچھی چیزیں بتائی ہیں اور ہمارے ویورز کو ایک دفعہ پھر آج فائدہ پانچا ہوں بہت شکریہ جی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ایک زبردست پروگرام کے ساتھ یہ وعدہ ہے میرا کلبی اور اسی طرح فریش فریش آپ کی مارننگ کو خوشکوال بنائیں گے خدا حافظ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور دعائیں کیجئے گا ہم سب کے لیے خود مارنگ